دیکھیں بے آگے سبق وعن البزدوی رحمہ اللہ تعالی جدع جدع یخرج من الحائط لیبنہ علیہ یا جدع یخرج من الحائط لیبنہ علیہ باب ما یحدسو فی الطریق جنایات کا باب چل رہا ہے بھئی تو اگلا باب ہے باب ما یحدسو فی الطریق یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں یحدسو جو نئی بنائی جائے فی الطریقی راستے میں وہ نئی چیز جو راستے میں بنائی جائے بھئی ایک عام مسلمانوں کا راستہ ہے کوئی شخص جس کا گھر وہاں ہے وہ وہاں پر گھر کے ساتھ باہر راستے کی طرف بیت الخلا بنا لیتا ہے یا کوئی چبوترا بنا لیتا ہے یا راستے کی طرف کوئی پرنالا نکال لیتا ہے چھت کے اوپر سے پرنالا وغیرہ اور ان کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تفصیل بیان کر رہے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو باب ما یحدسو فی الطریق یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جو نئی بنائی جائے فی الطریقی راستے میں احدس یحدیسو کا معنی ہے کوئی نئی چیز بنانا من احدس فی طریق العامتی کنیفاً او میزاباً او جرسناً او دکاناً جس نے نیا بنایا فی طریق العامتی عام لوگوں کے راستے میں کنیفاً بیت الخلا او میزاباً یا پرنالا او جرسناً یا جرسن بنایا او دکاناً یا کوئی چبوترا بنایا اس کو ایسا کرنے کی گنجائش ہے اگر لوگوں کو اسے تکلیف نہ ہو لوگوں کو اسے ضرر نہ ہو نقصان نہ ہو بات سمجھ میں آگئے بھئی تو کنیف کہتے ہیں بیت الخلا بھئی اور میزاب کہتے ہیں پرنالا پرنالا وہ جو چھت کے کنارے پر لگایا جاتا ہے پانی تھا کہ چھت سے نیچے کی طرف گیرے بھئی جیسے بیت اللہ کا پرنالا بھئی آپ نے صورت دیکھی ہوگی تو قدیم زمانے میں اس طرح پرنالے چھتوں پر لگایا جاتے تھے کہ وہ اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ چھت کے اندر لگا ہوتا تھا اور دوسرا کنارہ ہوا میں ہوتا تھا تاکہ جو بارش کا پانی ہے چھت سے نیچے گرے اور دیوار سے الیدہ دور گرے کیونکہ دیوار کے ساتھ پانی گرے گا تو دیوار اگر کچھی ہوگی اس کو وہ نقصان پہنچائے گا جرسن کسے کہتے ہیں جرسن کے آگے تفصیل آ رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں من احدث فی طریق العامتی جس شخص نے بنایا عام لوگوں کے راستے میں کنیفن بیت الخلا او میزہ بنیا پرنالا او جرسنن یا جرسن بنایا او دکانن یا چبوترہ بنایا دکان جو ہے دکان کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح چبوترے کو بھی کہتے ہیں کوئی اونچی جگہ بیٹھنے کی بنائی بھئی اونچی جگہ بیٹھنے کی بنائی اپنے گھر کے ساتھ لیکن عام راستے میں بنائی تو کہتے ہیں وسیعہو ذالکہ اس کے لیے اس کی گنجائش ہے یعنی اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے اس لیے کیونکہ عام راستہ ہے سب لوگوں کے اس میں گزرنے کا جیسے حق ہے اس کا بھی حق ہے تو یہ اپنے حق میں کیا کر رہا ہے تصرف کر رہا ہے جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کسی کو نقصان نہ پہنچے اگر نقصان پہنچا تو اس پر زمان آئے گا اور اگر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے پھر تو بنانا ہی جائز نہیں اگر نقصان نہیں پہنچتا تو بنا سکتا ہے لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچ گیا تو اس پر زمان آئے گا اور اگر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے بنانے سے ہی نقصان پہنچتا ہے تو پھر تو بنانا ہی جائز نہیں ہے یہ معنی ہے وسیعہو ذالکہ اس کے لیے اس چیز کی گنجائش ہے اگر لوگوں کو اس سے نقصان نہ ہو اب معنی بیان کریں کنیف جو ہے مستراح کو کہتے ہیں یعنی بیت الخلا بھئی اور میزاب جو ہے مجر المائی پانی بہنے کی جگہ یعنی پرنالا اور جرسن جو ہے کہتے ہیں وہ گمبت کو کہتے ہیں گمبت یا چبوترا وغیرہ کوئی بنایا بھئی گمبت بنایا چھت دیوار پر یا چھت پر جو راستے کی طرف نکلا ہوا تھا وقیلا اور کہا گیا ہے مجر مائی یرکب فی الحائتی اور کہا گیا ہے پانی بہنے کی جگہ جو جوڑی گئی ہو دیوار میں پانی بہنے کی جگہ جس کو جوڑا گیا ہو دیوار یوں کہ کوئی لوہا وغیرہ ایسا دیوار پر لگایا ہے کہ پانی اس دیوار کے اوپر کچھ دور تک اسی کے اوپر بہتا ہے اور پھر نیچے گرتا ہے تو یہ ہے جر سن بعضوں نے کہا برج وہ گمبت وغیرہ یا کوئی ایسی چیز بنائی راستے کے اوپر اپنے گھر سے باہر اور بعضوں نے کیا کہا کہ دیوار کے ساتھ جوڑی ہوئی کوئی پانی بہنے کی جگہ بنائی وعنی البزدوی رحمہ اللہ اور امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جزعوی یا خروج من الحائتی وہ شہتیر جو نکلا ہوا ہو دیوار سے لیبنا علیہی تاکہ اس پر تعمیر کی جائے بھئی پہلے زمانے میں تو شہتیر استعمال ہوتے تھے چھت بنانے کے لیے تو شہتیر اس طریقے سے دیوار پر رکھا کہ ایک طرف تو کمرہ ہے ایک طرف تو شہتیر کے کیا ہے کمرہ بنے گا اور شہتیر کا ایک کنارہ جو ہے وہ راستے کی طرف ذرا لمبا رکھا تاکہ ذرا باہر کو نکلا ہوا ہو راستے میں تاکہ اس کے اوپر بھی کچھ ہم بنا لیں کوئی سائبان بنا لیں امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو شہتیر کا حصہ دیوار سے باہر نکلا ہوا ہے راستے کی طرف وہ ہے جرسن بھئی جرسن تو مختلف تفاصیر کی ہیں علمانیں اس کی بھئی بعضوں نے کہا کہ دو چھتوں کے درمیان یا دو دیواروں دو دیواروں کے درمیان کوئی لکڑی رکھ دینا تاکہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تاکہ کوئی اوپر سے جانا چاہے تو جا سکے اس کو جرسن کہتے ہیں تو یہ مختلف معانی بیان کیے ہیں تو بہرحال جو بھی ایسی چیز بنائی راستے کی طرف تو اس کے لئے جائز تو ہے لیکن شرط یہ ہے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو جزعن یا خروج من الحائیتی شہتیر جو نکلا ہوا ہو دیوار سے لیو بنا علیہ تاکہ اس پر تعمیر کی جائے یعنی کوئی سائبان وغیرہ یا کچھ بنا لیا جائے وَلِكُلِّ نَقْزُهُ اور ہر ایک کے لئے جائز ہے اس کو توڑنا نقضہ یا انقضو کے معنی ہے توڑنا بنانا بھی جائز بنانا بھی جائز لیکن اس میں کیا شاید کسی کو نقصان نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہر گزرنے والے کے لئے اس کو توڑنا بھی جائز ہے چاہے کسی کو نقصان نہ بھی ہو کیونکہ یہ راستہ عام لوگوں کا ہے ہر آدمی کا اس میں حق ہے تو یہ گویا ایک مشترکہ حق میں تصرف کر رہا ہے تو اس میں باقی ساتھیوں کی مرضی ہے وہ اس کی اجازت دیں یا اجازت نہ دیں اجازت نہیں دیتے توڑ دیتے ہیں وہ توڑ سکتے ہیں کہتے ہیں وَلِكُلِّ نَقْزُهُ اور ہر ایک کے لئے اس کو توڑنا جائز ہے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ اور ہر ایک کے لئے جائز ہے نقضو اس کا توڑنا اَيْفِ سُورَةٍ لَمْ يَزُرَّ بِالنَّاسِ یعنی اس صورت میں جب یہ لوگوں کو نقصان نہ دے نقصان نہ دے اس صورت میں بھی توڑنا ہر ایک کے لئے جائز ہے فَلْحَاسِلُ حَاسِلِ کَلَامِيَ اَنَّهُ اِنْ اَزَرَّ بِالنَّاسِ لَا يَجُوزُ لَهُ اَنْ يَفْعَلَ کہ اگر یہ نقصان دیتا ہے ضرر دیتا ہے لوگوں کو تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے اس کے لئے ایسا کرنا وَإِلَّمْ يَزُرَّ بِهِمْ يَجُوزُ اور اگر یہ لوگوں کو ضرر نہیں دیتا تکلیف نہیں دیتا تو پھر اس کے لئے جائز ہے لَاكِنْ مَعَزَلِكَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ نَقْزُهُ لیکن اس کے باوجود ہر ایک کے لئے جائز ہے اس کو توڑنا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْمُشْتَرَكِ اس لئے کیونکہ یہ تصرف ہے مشترکہ حق میں اس راستے سے گزرنا ہر ایک کا حق ہے تو یہ مشترکہ حق میں تصرف کیا اس نے فَلِكُلِّ نَقْزُهُ تو ہر ایک کے لئے جائز ہے اس کو توڑنا كَمَا فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ مَعَا أَنَّهُ لَمْ يَزُرَّ جیسے کہ ملک مشترک میں باوجود اس کے کہ وہ نقصان نہ دے صورت مسئلہ یہ ایک زمین ہے پانچ آدمیوں میں مشترکہ ہے مشترکہ ہے ایک شخص اس زمین کے اندر ایک سائبان بناتا ہے ان شریکوں میں سے ایک کیا کرتا ہے اس زمین کے اندر تاکہ دھوپ کے اندر کوئی اس کے نیچے کھڑا ہو سکے یا بیٹھ سکے اب اس کا بھی زمین کے اندر حق ہے لیکن چونکہ اس نے باقی ساتھیوں سے اجازت نہیں لی لہٰذا باقی ساتھیوں کو اس کو گرانے کا حق ہے چاہے کسی کا نقصان ہو اس میں چاہے نہ ہو نقصان ہو یا نہ ہو کیونکہ یہ مشترکہ ہے تو اس کو اجازت لینی چاہیے بھئی تو اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر نقصان نہیں پہنچتا تو اس کو بنا رہنے دو کوئی نہیں گرا سکتا نہیں نہیں مشترکہ زمین ہے اس کو سب سے اجازت لے کر بنانا چاہیے تھا لہٰذا نقصان نہ بھی دے پھر بھی باقی ساتھیوں کو اس کو گرانے کی اجازت ہے اگر اس نے بغیر اجازت کے کیا ہو تو یہ معنی ہے کما فی الملک المشترکی جیسے کہ مشترکہ ملکیت کے اندر معا انہو لم یا ذرہ باوجود اس کے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں کوئی ضرر نہیں پھر بھی وہ گرا سکتے ہیں وَفِ غَيْرِ نَافِذٍ لَا يَسَعُهُ بِلَا اِذْنِ شُرَقَائِ اور غیرِ نَافِذ کے اندر نافِذ وہ راستہ جو دونوں طرف کھلا ہوا ہو وہ گلی وہ سڑک جو دونوں طرف کھلی ہوئی ہو لوگ گزرتے ہیں اس طرف دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور غیرِ نَافِذ وہ گلی جو ایک طرف سے بند ہو بند ہو یاد رکھو یہ جو گلی کھلی ہوئی ہے دونوں طرف سے یہ عام گلی ہے ہر شخص کو اس میں سے گزرنے کا حق ہے اس گلی والے کسی کو نہیں روک سکتے کیونکہ یہ راستہ ہے دونوں طرف کھلا ہوا ہے ہاں تو پھر اگر یہ گلی ایک طرف سے بند ہے پھر اس صورت میں ہر ایک کا حق وہاں سے گزرنا نہیں ہے صرف گلی والوں کا حق ہے اس بند گلی کے اندر بند راستے کے اندر کوئی اس طرح کی چیز بناتا ہے تو بغیر شریکوں کی اجازت کے نہیں بنا سکتا جتنے گلی والے ہیں ان کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتا چاہے کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو پھر بھی نہیں بنا سکتا اجازت کے بغیر یہ معنی ہے وَفِ غَيْرِ نَافِذِن اور غیرِ نَافِذ گلی میں یعنی جو بند ہو لا يَسَعُوهُ اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز بنائے بلا اذن شرکائی شریکوں کی اجازت کے بغیر وَإِلَّمْ يَظُرَّ بِالنَّاسِ اگرچہ وہ لوگوں کو ضرر نہ دے وہ چیز پھر بھی نہیں بنا سکتا اجازت کے بغیر وَزَمِنَا عَاقِلَتُهُ دِيَتَ مَمَّاتَ بِسُقُوتِهَا بھئی یہ چیز گیری پر نالا بنایا تھا وہ گر گیا یا بیت الخلا بنایا تھا وہ گر گیا یا اس نے وہ جو جرسن بنایا تھا وہ شہتیر وغیرہ یا کوئی جو پانی کی نالی بنائی تھی دیوار کے اوپر وہ گر گئی یا وہ چبوترہ گیرا وئی اس سے کوئی شخص مر گیا تو یہ جو بنانے والا ہے اس کی عاقلہ زامن ہوگی وہ دیت ادا کریں گے معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وَزَمِنَا عَاقِلَتُهُ اور اس بنانے والے کی عاقلہ جو ہے وہ زامن ہوگی دیتَ مَمَّاتَ بِسُقُوتِهَا اس شخص کی دیت کا جو مر گیا ان چیزوں کے گرنے کی وجہ سے کَمَا لَوَزَعَ حَجَرًا اَوْحَفَارَ بِئِرًا فِي تَرِيقِ جیسے بھئی کہتے ہیں کسی نے راستے میں کوئی پتھر رکھ دیا کسی نے راستے میں کوئی پتھر رکھا اور کوئی گزرنے والا اسے ٹھوکر کھا کر گیرا اور مر گیا یا کسی نے راستے میں کوئن کھو دیا اور کوئی گزرنے والا اس کوئن میں گیرا اور وہ مر گیا تو یہ جو پتھر رکھنے والا ہے یا جو کوئن کھو دنے والا ہے اس کی عاقلہ اس دیت کی زامن ہوگی ان کو دیت ادا کرنا پڑے گی یہ معنی ہے جیسے کسی نے رکھا کوئی پتھر تو اس میں کوئی جان ہلاک ہو گئی اگر اس میں کوئی جانور جو ہے تلف ہو گیا ہلاک ہو گیا بہیما مویشی چوپائے وغیرہ ان میں سے کوئی اس میں ہلاک ہوا زامینہ ہوا وہ شخص زامین ہو گا بھئی دیکھو کسی کی کوئی جان لے لے غلطی سے یا اس کے کسی عضو کو تلف کر دے یہ ہے جنایت اس کا زمان تو عاقلہ پر آئے گا کس پر آئے گا لیکن اگر کسی کو مالی نقصان پہنچاتا ہے مال کا جو نقصان ہے وہ عاقلہ نہیں اٹھاتی تو وہ خود ادا کرنا پڑے گا تو اس کے کوئیں کی وجہ سے یا اس کے پتھر کی وجہ سے کسی کا مویشی ہلاک ہو گیا گھوڑا گدہ یا خچر یا گائے بکری وغیرہ کوئی چیز اس سے گر گئی تو یہ جانی نقصان پہنچایا یا مالی نقصان پہنچایا یہ چیزیں کیا ہیں یہ مال ہیں تو یہ مالی نقصان ہوا اور مالی نقصان عاقلہ پر نہیں آتا وہ اس کو خود ادا کرنا پڑے گا یہ معنی ہے فَإِن تَلِفَ بِهِ بَهِ مَتُنْ زَمِنَهُوا اگر اس کے اندر کوئی چھوپایا ہلاک ہو گیا تو وہ خود زامن ہوگا اِلَّمْ يَعْذَمْ بِهِ الْإِمَامُوا اگر امام نے یعنی حاکم وقت نے اس کی اجازت نہیں دی اگر حاکم وقت نے اس کی اجازت نہیں دی تو پھر یہ خود زامن ہوگا بھئی اگر اس نے وہ پتھر حاکم وقت کے حکم پر رکھا ہے یا اس کے کہنے پر کھودا ہے یا کون اس نے تو پھر اس صورت میں تو اس پر زامن نہیں آئے گا بھئی یہ معنی ہے اِلَّمْ يَعْذَنْ بِهِ الْإِمَامُوا اگر امام نے اس کو اجازت نہ دی ہو کہتے ہیں فَإِنَّ زَمَانَ فِي جَمِيعِ مَا دُكِرَ بِإِحْدَاسِ شَئِنْ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ اِنَّمَا يَكُونُوا اِذَا لَمْ يَعْذَنْ بِهِ الْإِمَامُوا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ زمان جو ہے اِنَّمَا يَكُونُوا یہ زمان جو ہے ان تمام صورتوں میں اس شخص پر یہ زمان ہوگا اِذَا لَمْ يَعْذَنْ بِهِ الْإِمَامُوا جب اس کو امام نے اجازت نہ دی ہو اگر امام نے اس کو ان چیزوں کی اجازت دی تھی تو پھر اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی فَإِنْ أَدِنَ الْإِمَامُوا اَوْ مَا تَوَاقِعُنْ فِي بِعِرِ طَرِيقٍ اِنَّجُوعًا اَوْ غَمًّا فَلَا صورتِ مسئلہ یہ اگر حاکمِ وقت نے اس کو اجازت دی تھی کون کھودنے کی اور اس نے راستے میں کون کھود دیا اس کا حکم تھا اس نے کون کھود دیا یا امام کے کہنے پر پتھر رکھا تھا اب اس کے اندر اس کون میں کوئی شخص گرا اور مر گیا یا اس پتھر سے ٹھوکر کھا کر کوئی شخص مر گیا تو اس کا زمان رکھنے والے پر نہیں کیونکہ اس کو حاکمِ وقت نے حکم دیا تھا اور اگر اس نے خود کون کھودا تھا اور پھر اس کون کے اندر کوئی آدمی گر گیا لیکن وہ آدمی کون میں گرنے سے نہیں مرا بلکہ بھوک یا سانس گھٹنے کی وجہ سے مر گیا تو کہتے ہیں اس صورت میں اس شخص پر زمان نہیں آئے گا صورت سمجھ میں آرہی ہے راستے میں کون کھودا تھا اگر کوئی شخص اس کون میں گرا اور مر گیا پھر تو زمان آئے گا لیکن وہ یہ صورت ذکر کر رہے ہیں کوئی شخص کون میں گرا گرنے سے نہیں مرا گرنے سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہاں کون کے اندر بھوک کی وجہ سے وہ مر گیا پہلے ہی اس کو بھوک لگی ہوئی تھی شدید بھوک بھئی اور اب کون میں گر گیا تو خوراک تک نہ پہنچ سکا اور ہلاک ہوا یا کون میں سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ مر گیا تو اس صورت میں اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی او ماتا یہ الگ صورت ذکر کر رہے ہیں او ماتا یا مر گیا واقعن فی بئری طریقن وہ جو واقع کا معنی گرنے والا یا مر گیا واقعن وہ جو گرا تھا فی بئری طریقن راستے کے کوئے میں یہ یوں ترجمہ کرو او ماتا واقعن فی بئری طریقن یا راستے کے کوئے میں گرنے والا مر گیا جو عن بھوک کی وجہ سے او غم من یا سانس گھٹنے کی وجہ سے فلا تو پھر زمان نہیں آئے گا کیونکہ کوئے میں گرنے سے وہ شخص نہیں مرا بلکہ دوسرے سبب سے مرا ہے سانس گھٹنے سے مرا ہے یا بھوک سے مرا ہے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سانس گھٹنے کی وجہ سے مرا ہے تو یہ جب الزمان تو زمان اس کھودنے والے پر واجب ہوگا لِأَنَّ الْغَمَّ بِسَبَبِ الْوُقُعِ اس لیے کیونکہ جو سانس گھٹا ہے وہ گرنے کی وجہ سے ہے وَالْمُرَادُ بِالْغَمِّهَا هُنَ الْإِخْتِنَاقُ مِنْ هَوَائِ الْبِعِرِ اور غم سے یہاں پر مراد الْإِخْتِنَاقُ سانس کا گھٹنا ہے مِنْ هَوَائِ الْبِعِرِ کوئے کی ہوا کی وجہ سے سانس کا گھٹنا مراد ہے وہ رنج اور دکھ اور تکلیف مراد نہیں ہے بلکہ یہاں سانس کا گھٹنا مراد ہے یہ معنی ہے وَالْمُرَادُ بِالْغَمِّهَا هُنَ الْإِخْتِنَاقُ مِنْ هَوَائِ الْبِعِرِ اور غم سے یہاں مراد جو ہے وہ سانس کا گھٹنا ہے کوئے کی ہوا کی وجہ سے وَمَنَّ حَاحَ جَرَوْ وَزَعَهُ آخَرُ فَعَاتِبَ بِهِ رَجُلٌ زَمِنَا صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے راستے میں ایک پتھر رکھا دوسرا شخص آیا اس نے وہ پتھر اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا اب اس پتھر سے کوئی ٹکرا کر مر گیا تو زمان پہلے پر ہے یا دوسرے پر کہتے ہیں زمان دوسرے شخص پر ہے اس لیے کیونکہ پہلے نے جہاں رکھا تھا اس پہلے کا فیل تھا لیکن جب دوسرا آیا اور اس نے اس پتھر کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا تو گویا پہلے کے فیل کو اس نے ختم کر دیا نسبت اس دوسرے شخص کی طرف ہوگی جس نے نئی جگہ پر پتھر کو رکھا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے ومن نحا حجرن نحا یونخی کا معنی ایک طرف کرنا ومن نحا حجرن اور جس نے ایک طرف کیا ایسے پتھر کو وزعہ آخر جو کسی دوسرے نے رکھا تھا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی ومن نحا حجرن وزعہ آخر اور جس نے ایک طرف کر دیا اس پتھر کو جو کسی دوسرے نے وہاں رکھا تھا فَعَاتِبَ بِهِ رَجُلُن تو اسے کوئی انسان حلاک ہو گیا زمینہ تو یہ دوسرا آدمی زامین ہوگا لِأَنَّ فِعْلَ الْأَوَّلِن فَسَخَ بِفِعْلِ السَّانِي اس لئے کیونکہ پہلے آدمی کا فیل جو ہے وہ فسخ ہو گیا وہ دوسرے آدمی کے فیل کی وجہ سے فَزَّمَانُ عَلَى السَّانِي تو زمان دوسرے آدمی پر ہوگا قَمَنْ حَمَلَ شَيْئًا فِي تَرِيقِ يَسْقُتُ مِّنْهُ عَلَى آخَرَ صورتِ مسئلہ یہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کوئی بوجھ لے کر راستے میں چل رہا تھا کوئی چیز اٹھا کر راستے میں چل رہا تھا اور پھر وہ راستے میں وہ چیز اس سے گری کسی دوسرے آدمی پر اور وہ شخص حلاک ہو گیا تو اس چیز اٹھانے والے پر زمان آئے گا کیونکہ اس کی غلطی سے کیا ہوا ہے دوسرے کی جان گئی ہے یا اسی طرح کہتے ہیں کوئی شخص کوئی چٹائی لے کر مسجد میں گیا چٹائی لے گیا مسجد کے لئے او قِنْدِلِن یا کوئی شخص شما قِنْدِل شما کو کہتے ہیں روشنی کے لئے جس کو جلایا جاتا ہے یا کوئی شخص شما لے کر گیا مسجد میں او حَسَاتِن یا کنکریاں لے کر گیا مسجد میں فِي مسجد غیری ہی کسی دوسرے کی مسجد میں ایک تو اپنے محلے کی مسجد ہے ایک ہے دوسرے محلے کی مسجد اس میں وہی چیزیں لے کر گیا یا کوئی شخص مسجد میں بیٹھا تھا نماز نہیں پڑھ رہا تھا ویسے بیٹھا ہوا تھا اور کوئی اس پر گیرا اور مر گیا مثلا کوئی نابی نہ آیا اور اسے ٹکرا کر گیرا اور مر گیا تو ان تمام صورتوں میں یہ جو چٹائی لے جانے والا ہے یا شما لے جانے والا ہے یا کنکریاں لے جانے والا ہے ان پر زمان آئے گا بھئی دیکھئے بھئی جیسے کہ وہ شخص جس نے اٹھایا کسی چیز کو راستے میں اور وہ چیز گر گئی اس سے کسی دوسرے آدمی پر یا کوئی آدمی چٹائی لے کر داخل ہوا چٹائی کے ساتھ مسجد میں مسجد کے لئے چٹائی لے گیا کہ لوگ اس پر نماز پڑھیں گے اور دخلہ بھی حسیرین یا چٹائیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور قندیلین قندیل کہتے ہیں شما کو بھئی جو اس پر آگ جلا کر روشنی کی جاتی ہے اور قندیلین یا وہ مسجد میں داخل ہوا شما لے کر اور حساتین یا وہ مسجد میں داخل ہوا کنکریاں لے کر فی مسجد غیری ہی کس مسجد میں اپنی یا غیر کی اپنی مسجد میں یہ لے کر گیا ہے پھر زمان نہیں آئے گا کیونکہ یہ لوگ مسجدوں میں یہ چیزیں لے کر جاتے ہیں سواب کے لیے یہاں دوسرے کی مسجد میں اگر یہ چیزیں لے کر گیا تو امام صاحب کے نزدیک زمان آئے گا صاحبین فرماتے ہیں زمان نہیں آئے گا اس لیے غیری ہی کی قید لگائی کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ایسا ہے کسی دوسرے کی مسجد میں لے کر گئے ہو تو آپ کے لیے جائز ہے آپ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے تو نقصان جب پہنچ گیا ہے تو اب زمان دینا پڑے گا تو دوسرے کی مسجد میں لے گیا یا بیٹھا مسجد کے اندر اس حال میں کہ وہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا کوئی شخص اب شرح میں صورتیں بیان کریں گے کیسے مرتا ہے ان سے کوئی آدمی بتلا رہے ہیں کہ وہ چٹائی گر گئی یا وہ قندیل گر گئی کسی پر گر گئی کسی پر یا وہ برتن گر گیا جس کے اندر کنکریاں تھیں کسی شخص پر یا وہ بیٹھا ہوا تھا بغیر نماز کے یعنی نماز نہیں پڑھ رہا تھا فَسَقَتَ عَلَيْهِ عَعْمَاتُ اس پر کوئی اندھا شخص گر گیا زمینہ تو ان تمام صورتوں میں وہ زامین ہوگا لَا مَنْ سَقَتَ مِنْهُ رِدَاُنْ لَبِسَهُ صورت یہ ایک شخص نے ایک چادر اور ہی ہوئی تھی بھئی اور وہ چادر اس کے ہاتھ سے گیری اور اس کی وجہ سے کوئی شخص ہلاک ہوا تو کہتے ہیں لَا مَنْ سَقَتَ مِنْهُ رِدَاُنْ لَبِسَهُ وہ شخص زامین نہیں ہوگا جس سے کوئی ایسی چادر گیر گئی لَبِسَهُ جس کو اس نے پہنا ہوا تھا یعنی آڑھا ہوا تھا آپ حیران ہوں گے کہ بھئی چادر سے کوئی کیسے شخص ہلاک ہو گیا بھئی دیکھو مثلا ایک شخص نے چادر آڑی ہوئی تھی براستے میں چل رہا تھا اور وہ چادر اس کے سر سے گری اور پیچھے آنے والے آدمی کے پاؤں میں پھنس گئی اور وہ گیرا اور اس کا سر نیچے لگا اور وہ ہلاک ہو گیا یا وہ چادر کسی بچے کے اوپر چھوٹا بچہ ساتھ چل رہا تھا اس کے اوپر گری اور وہ بچہ ساتھ ہی گیرا کس کوئی چیز اس کو لگی اور وہ ہلاک ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھا چادر گرنے سے کیا ہوا اس کی جان چلی گئی سورت سمجھ میں آگئے اور ادخل ہا دیہی الاشیاء فی مسجد حیی یا اس نے یہ چیزیں داخل کی اپنے محلے کی مسجد میں اور جلس فیہی مسلیان یا وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں اس حال میں کہ مسلیان وہ نماز پڑ رہا تھا کہتے ہیں ہادا عند ابی حنیفہ ترحمہ اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وعندہما لا یزمن بیدخال ہا دیہی الاشیاء فی المسجدی اور صاحبین کے نزدیک وہ زامین نہیں ہوگا یہ چیزیں مسجد میں داخل کرنے سے سوا انکان مسجد حیی او غیری ہی چاہے اس کے اپنے محلے کی مسجد ہو او غیری ہی یا کسی دوسرے محلے کی مسجد ہو لئن القربت لا تتقید بی شرط السلامتی اس لیے کیونکہ قربت جو ہے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا یعنی عبادت کیا مراد ہے عبادت کیسے دوسرے اللہ کا قرب حاصل کیا رہتا ہے لئن القربت لا تتقید بی شرط السلامتی اس لیے عبادت کاؤ یا کوئی سواب کا کام سواب کا کام لئن القربت اس لیے کیونکہ جو سواب کا کام ہے لا تتقید بی شرط السلامتی وہ مقید نہیں ہے سلامتی کی شرط کے ساتھ کوئی شخص سواب کا کام کرتا ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ سلامتی کے ساتھ مقید ہو وہ اپنی طرف سے ثواب کا کام کر رہا ہے تو اس میں اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو زمان نہیں آئے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کام اس کے لیے جائز تھے لیکن یہ اپنے محلے کی مسجد میں چیزیں نہیں لے کر گیا کسی دوسرے محلے کی مسجد میں لے کر گیا اور دوسرے محلے کی مسجد میں یہ چیزیں لے جانا اس کے لیے جائز تھا لیکن ضروری تھا کہ اس میں سلامتی ہو کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو صاحبین فرماتے ہیں نہیں چاہے اپنے محلے کی مسجد ہو چاہے کوئی دوسری مسجد ہو ان چیزوں سے زمان نہیں آئے گا کیونکہ یہ کام ثواب کے لیے وہ کر رہا ہے اور جو کام ثواب کی نیت سے کیا جائے اس کا سلامتی کے ساتھ مقید ہونا ضروری نہیں یہ معنی ہے صاحبین کی دلیل چر رہی ہے لِأَنَّ الْقُرْبَتَ لَا تَتَقَيِّدُ بِشَرْتِ سَلَامَتِ اس لیے کیونکہ ثواب کا کام جو ہے وہ مقید نہیں ہوگا سلامتی کی شرط کے ساتھ لَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ تَدْبِيرَ الْمَسْجِدِ لِأَهْلِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ کہ مسجد کی جو تدبیر ہے یعنی مسجد کا جو انتظام ہے وہ مسجد والوں کے لیے وہ مسجد والوں کے لیے ہے نہ کہ ان کے علاوہ کے لیے مسجد کا انتظام کس کے ذمہ ہے مسجد والوں کے ذمہ ہے دوسروں کے ذمہ نہیں ہے فَفِعْلُ الْغَيْرِ مُبَاحٌ دوسروں کا فعل مباح ہے جائز ہے فَيَقُونُ مُقَيِّدًا بِشَرْتِ السَّلَامَتِ تو یہ مقید ہوگا سلامتی کی شرط کے ساتھ وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک الْجَالِسُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَظْمَنُ جو شخص مسجد میں بیٹھا ہو وہ زامن نہیں ہوگا سَوَا اُنجَلَسَلِ الصَّلَاتِ او غیرِ الصَّلَاتِ چاہے وہ نماز کیلئے بیٹھا ہو یا ویسے بیٹھا ہو فَالْحَاصِلُ حَاصِلِ کَلَامِ یہ ہے کہ اَنَّ الْجَالِسَ لِصْصَلَاتِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَظْمَنُ عِنْدَ اَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَوَاً فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ او غیرِهِ حاصلِ کلام یہ کہ مسجد میں بیٹھنے والا نماز کے لئے اَلْجَالِسُ لِصْلَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وہ شخص جو نماز کے لئے بیٹھا ہے مسجد میں لا يَظْمَنُ وَزَامِنَ نَحِنِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ امام صاحب کے نزدیک سوا انفی مسجد بھئی ایک شخص نماز کے لئے بیٹھا ہے نماز کا انتظار کر رہا ہے جماعت ہونے والی ہے اس کے انتظار میں آ کر بیٹھا ہے اور ایک ہے یا ویسے مسجد میں عام وقت کے اندر بیٹھا ہوا ہے ذکر کر رہا ہے یا ویسے بیٹھا ہے لیکن برحال نماز کے لئے نہیں بیٹھا تو امام صاحب دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ جو نماز کے لئے بیٹھا ہے اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو وہ زامین نہیں اور ویسے بیٹھا ہے کسی کو نقصان پہنچا تو وہ زامین ہے مسئلہ سمجھ میں آیا یہ معنی ہے فَالْحَاصِلُ حَاصِلُ یہ ہے وہ زامین نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک سوان فی مسجد حییہی او غیری ہی چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں ہو یا اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں ہو وَالْجَالِسُ لِغَيْرِ صَلَاتِيَزْ مَنُ سَوَانْ فی مسجد حییہی او غیری ہی اور جو شخص نماز کے علاوہ کے لئے بیٹھا ہے تو وہ زامین ہوگا چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں ہو یا اپنے محلے کے علاوہ دوسری مسجد میں ہو تو یاد رکھیں اس میں فتوہ صاحبین کے قول پر ہے کوئی مسجد میں چاہے نماز کے لئے بیٹھا ہو چاہے ویسے بیٹھا ہو کوئی حلاق ہو جائے تو اس میں زمان نہیں آئے گا اور اسی طرح کوئی مسجد کے اندر کوئی چیزیں لے جاتا ہے چاہے اپنی مسجد میں لے کے جائے چاہے کسی دوسرے کی مسجد میں لے کر جائے جب وہ ثواب کی نیت سے چیزیں لے کر گیا ہے اور اس سے کسی کو کوئی نقصان ہوا یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا تو اس میں زمان نہیں آئے گا اس پر فتوہ ہے بات سمجھ میں آگئے وَفِ سُقُوتِ الرِّدَائِ اِنَّمَا لَا يَزْمَنُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحم اللہ اچھا چادر کسی نے اوڑ ہی ہوئی تھی بھئی اور وہ کسی پر گری اور وہ مر گیا وہ کسی پر گری اور وہ مر گیا تو کہتے ہیں وَفِ سُقُوتِ الرِّدَائِ اور چادر گرنے کی صورت میں اِنَّمَا لَا يَزْمَنُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحم اللہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وہ چادر والا زامن نہیں ہوگا اِذَا لَبِسَ مَا يُلْبَسُ عَادَتًا جب اس نے ایسی چیز اوڑ ہی ہے ایسی چیز ایسی چادر پہنی ہے جس کو عادتاً پہنا جاتا ہے جیسے عادت میں عام لوگ کپڑے اور چادر وغیرہ پہنتے ہیں اگر ایسی چادر تھی تو یہ اگر کسی پر گری اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں زمان نہیں ہے اَمَّا اِنْ لَبِسَ مَا لَا يُلْبَسُ عَادَتًا اور اگر اس نے ایسی چادر پہنی جو عادتاً نہیں پہنی جاتی کہ جوالق القلندرین دو یاں ہیں نون کے ساتھ ہاں ایک یاں ہونی چاہیے جوالق کہتے ہیں بوریاں بھئی بوری جس کے اندر بھئی گندوں وغیرہ اور چاول رکھے جاتے ہیں قلندر قلندر آزاد آدمی بعض آزاد لوگ ہوتے ہیں آزاد گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں گھر بار بچوں وغیرہ کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا اور اپنے لباس وغیرہ کی کوئی پروانی ہوتی کیسا لباس ہے کیسا نہیں ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی بوریاں وغیرہ اور اس جیسی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوتی ہیں تو وہ کیا ہیں وہ آزاد لوگ جو ہیں وہ ہے قلندر جوالق القلندرین جیسے کہ قلندروں کی بوریاں اب یہ قلندروں کی بوریاں یہ تو عام آدمی نہیں پہنتا یہ اگر کسی پر گری تو پھر وہ زامن ہوگا یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی وزنی چیز اٹھائی ہوئی تھی اور وہ کسی پر گری ہے تو جیسے اس میں زمان آتا ہے تو اس میں بھی زمان آئے گا باقی اگر اس نے ایسی چیز پہنی جو عادتا نہیں پہنی جاتی جیسے کہ قلندروں کی بوریاں ہیں پس اس جیسی چادر یا لباس جو تھا وہ گیرہ کسی انسان پر یہ پہننا جو ہے یہ بوجھ اٹھانے کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے کہتے ہیں یہ بوجھ اٹھانے کی طرح ہے جیسے کوئی شخص راستے میں کوئی بوجھ اٹھا کر چل رہا تھا اور مثلا بوری وغیرہ سر پر تھی اور وہ بوری سر سے گری اور نیچے کوئی انسان تھا بیٹھا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا اس بوری کی وجہ سے تو جیسے وہاں پر زمان آتا ہے جیسے وہاں پر زمان آتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور وہ عام لوگ ایسا لباس نہیں پہنتے بے انتہا وزنی لباس ہے اور وہ کسی پر گرا اور اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہوا تو اس پر بھی زمان آئے گا بات سمجھ میں آگئے مثلا وہ بوریاں والا لباس تھا وہی صورت بنا لیں کسی شخص نے پہنا ہوا تھا اور وہ اس سے گرا اور نیچے کوئی بچہ جا رہا تھا اس بیچارے کی گردن پر لگا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی یا وہ بچہ اس سر بچے کے اوپر گرا اور وہ بچہ نیچے اس کی وجہ سے پھر گرا اور سر اس کا زمین پر لگا اور پھر وہ ہلاک ہو گیا تو یہ اسی کی طرح ہو گیا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ یہ پہننا کس کے درجے میں ہے حمل یعنی بوجھ اٹھانے کے درجے میں ہے کوئی وزنی چیز اٹھانے کے درجے میں ہے وَفِ الْحَمْلِ يَزْمَنُ اور حمل کی صورت میں تو زمان آتا ہے تو اس میں بھی زمان آئے گا بھئی وَرَبُّ حَائِتٍ مَالَ إِلَىٰ تَرِيقِ الْعَامَّتِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص جو دیوار والا ہے اس کی دیوار راستے کی طرف جھک گئی گرنے کا خطرہ ہے گرنے کا خطرہ ہے اب اس دیوار کی وجہ سے کوئی ہلاک ہو گیا تو اس پر زمان نہیں آئے گا الا یہ کہ کسی نے راستے والوں میں سے کسی نے جا کر اس سے مطالبہ کیا ہو کہ بھئی آپ کی دیوار گرنے والی ہے کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے آپ اس دیوار کو سیدھا کروا لیں جب مطالبہ ہو چکا اور پھر اتنا وقت بھی بیچ میں گزر گیا جس میں دیوار گرا کر پھر سیدھی کی جا سکتی تھی دو چار دن گزر گئے اور پھر دیوار گریے اور کسی کو نقصان پہنچا تو بھئی اس کے پاس تو اتنا وقت تھا اس سے مطالبہ بھی ہو گیا تھا کہ دیوار سیدھی کر دیں اس کو خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی دیوار پیڑی ہو گئی ہے اور اس کے پاس اتنا وقت بھی تھا جس میں یہ دیوار سیدھی کروا سکتا تھا اور اس نے پھر بھی دیوار سیدھی نہیں کی اب اگر دیوار گریے اور کسی کو نقصان پہنچا تو اس پر زمان آئے گا چاہے یہ مطالبہ کرنے والا مسلمان ہو چاہے زمی ہو کیونکہ عام راستہ ہے اس پر جیسے مسلمان کے گزرنے کا حق ہے زمی کے بھی گزرنے کا حق ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اس دیوار کے سیدھا کرنے کا مطالبہ اس شخص سے کرے جو اس دیوار کو سیدھا کروانے کا مالک بھی ہو جس کو یہ حق ہو کہ اس کو گرائے اور پھر سیدھا کر دے تو کہتے ہیں وَرَبُّ حَائِتِن رَبُّ الْحَائِتِ دیوار کا مالک جو ہے دیوار والا وَرَبُّ حَائِتِن مَالَ إِلَىٰ تَرِيقِ الْعَامَتِ اور ایسی دیوار کا مالک دیکھا حائت نکیرہ ہے اور اس کے بعد مالا فیل آیا تو موصوب صفت والا ترجمہ کریں گے اور ایسی دیوار کا مالک جو کہ جھگ گئی ہے الَىٰ تَرِيقِ الْعَامَتِ عام لوگوں کی راستے کی طرف وَطَلَبَ نَقْزَهُ مُسْلِمٌ اَوْ زِمِّيٌ اور مطالبہ کیا اس کو گرانے کا اس شخص سے مطالبہ کیا جو مالک ہے اس کو گرانے کا جو گرا بھی سکتا ہے قرائدار سے مطالبہ کرتا ہے جو اس گھر میں رہتا ہے قرائدار تو کس گھر کی دیوار کو گرانے کا حق اس کو نہیں ہے مالک سے کیا کرتا ہے مطالبہ پھر معتبر ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے مِمْ مَنْ يَمْ لِكُنْ نَقْزَهُ اس کا تعلق طلب سے ہے کہ وہ مطالبہ کرتا ہے گرانے کا قیسے مِمْ مَنْ يَمْ لِكُنْ نَقْزَهُ جو مالک ہے اس کو گرانے کا کر راہینی جیسے کہ راہین بھئی راہین جس نے رہن رکھوایا ہے وہ تو رہن کا مالک ہے بھئی ایک آدمی نے دوسری کے پاس اپنا گھر رہن رکھوایا ہے ایک ہے مرتحن جس کے پاس گھر رہن رکھوایا اور ایک ہے راہین جس نے گھر رکھوایا ہے جو گھر کا مالک ہے تو دین کے بدلے اس نے گھر رہن رکھوایا اور اس راہن کو آ کر لوگوں نے بتایا کہ آپ نے وہ جو گھر بطور رہن کے رکھوایا تھا اس کی دیوار راستے کی طرف جھک گئی ہے آپ اس کو سیدھا کروا دیں تو یہ راہن یہ مالک ہے اس کو گرا کر سیدھا کر سکتا ہے بھئی اس وقت ویسے تو نہیں کر سکتا کیونکہ گھر اس نے کس کے قبضے میں دیا ہوا ہے مرتحن کے قبضے میں لیکن پھر بھی دین کو ادا کر کے یہ گھر چھڑوا لے اور دیوار کو سیدھا کر دیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ معنی ہے کہ وہ اس گھر کو گرانے کا بھی مالک ہو کر راہنی بیفق کی رہنی جیسے کہ راہن جو ہے بیفق کی رہنی فق ان کا معنی چھڑوانا اپنے رہن کو چھڑوانے کے ذریعے فَإِنَّهُ يَمْلِكُنْ نَقْزَهُ بِفق کی رہنی اس لیے کیونکہ وہ مالک ہے اس دیوار کو گرانے کا بیفق کی رہنی اپنے رہن چھڑانے کے ذریعے وَعَبِدْتِفْلِ آپ کی کتابوں میں عَبُدْتِفْل ہوگا ہاں یہ غلط ہے بھئی نیچے لکھا بھی ہوا ہے عَطْفٌ عَلَى رَبُّ حَائِتٍ لکھا ہو ہے بھئی یہ کتابت کی غلطی بھئی یہ غلط لکھا ہے وَعَبُدْتِفْلِ یہ عَبُدْتِفْل نہیں ہے بل عَبِدْتِفْلِ اس کا عطف راہن پر ہے کر راہنی کر راہنی بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی کر راہنی بھئی دیکھئے یہ عَبُدْتِفْل اور جو جتنے بھی لفظ آگے آ رہے ہیں ان کا عطف رَبُّ حَائِتٍ پر نہیں ہے بلکہ راہن پر ہے اور راہن پر تو کاف جارہ داخل ہے تو وہ مجرور ہے تو یہ سارے بھی کیا ہوں گے مجرور ہوں گے بھئی دیکھو ادھر دیکھو رَبِ حَائِتٍ تو مطلقاً شروع میں بتا دیا رَبُّ حَائِتٍ کا کیا مانا دیوار والا دیوار کا جو مالک ہے دیوار کا جو مالک ہے جس کی دیوار راستے کی طرف جھگ گئی جب مسلمان اور زمینے کسی نے جا کر مطالبہ کر دیا کس سے مطالبہ کیا جو اس کو جو مالک ہے اس کو گرانے کا جو اس کو گرا سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر زمان آئے گا اب جو مالک ہے کون کون مالک ہے اس کی قسمیں بیان کر رہے ہیں مثلاً راہین ہے ابو تفل بچے کا باپ ایک بچے کا مکان ہے کسی نے اس کے نام کر دیا چھوٹا تھا وسیعت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان اس بچے کا ہے بچے کی وراست کا نگران کون ہے اس کا باپ ہے بھئی بچے کا مال ہے لیکن ابھی تو باپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ابو تفل دیکھو بچے کا جو باپ ہے یہ یہ مالک ہے اس دیوار کو گرانے کا اسی طرح آگے آرہا ہے والوسی یہ اور جیسے وسی ہے بچے کا سرپرست باپ مر چکا ہے اب جو بھی سرپرست ہے اس یتین کا وہ بچے کی جائدات کی اصلاح کا ذمہ دار ہے تو دیوار گرنے والی ہے تو وہ سرپرست گراس کر اس کو سیدھا کر سکتا ہے والمکاتبی اسی طرح مکاتب ہے بھئی ایک آدمی نے اپنے غلام سے کہا کہ تین سال میں مجھے بیس لاکھ روپے ادا کر دو تو تمازاد ہو اس مکاتب نے اب تجارت شروع کر دی اس نے ایک مکان خریدا اور اس مکان کی دیوار جھکی ہوئی ہے تو یہ مکاتب مالک ہے بھئی یہ دیوار کو سیدھا کر سکتا ہے لہذا اس سے مطالبہ کیا جائے گا اور یہ ٹھیک نہ کرے تو اس پر زمان آئے گا اسی طرح والعبد تاجری تاجر غلام تاجر غلام جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے وہ بھی خرید و فروخت کرتا ہے چیزیں خریدتا ہے اور بیشتا ہے تو یہ عبد تاجر بھی مکاتب کی طرح ہے اس نے کوئی مکان خریدا ہے تو اس کو حق ہے اس کی دیوار گرا کر سیدھی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو ان سب کا عطف کس پر ہے راہین پر ہے یہ مثالیں ہیں ان افراد کی جو دیوار کو گرانے کے مالک ہیں وہ یہ افراد ہیں جیسے وعبد طفلی جیسے بچے کا باپ ہے والوسی اور جیسے بچے کا سر پرست ہے والمکاتبی اور جیسے مکاتب ہے والعبد التاجری اور جیسے تاجر غلام ہے انہوں نے مطالبہ کر دیا پس نہیں گرایا اس دیوار والے نے مدتن نکرا آیا آگے تمکنو فیل آیا پس اس نے نہیں گرایا اتنی مدت میں کہ تمکنو نقضہ ہو کہ ممکن تھا اس کے لیے اس کو گرانا ممکن تھا اس کے لیے گرانا بلکہ لفظی ترجمہ کریں اتنی مدت میں نکرا کے بعد فیل آیا تو اس کی صفت بنتا ہے ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں موسوس سے پہلے ایسا یا ایسی یہ عموماً اکثر جگہ ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہاں ایسی کے وجہ اتنی کہیں اتنی مدت فی مدتن اتنی مدت تمکنو نقضہ ہو جو اس کو قادر بنا دیتی ہے اس کے توڑنے پر اتنی مدت جو اس کو قادر بنا دے اس دیوار کے توڑنے پر تو کہتے ہیں فلم ینقض فی مدتن تمکنو نقضہ ہو پس اس نے دیوار کو نہیں گرایا اتنی مدت میں کہ جس نے اس کو قدرت دے دی تھی اس کے گرانے کی زمینہ مالاً تو اس صورت میں یہ شخص زامین ہوگا کیا ہوگا زامین زامین ہوگا مالاً ایسے مال کا تلف بھی ہی جو اس کی وجہ سے تلف ہو گیا جو ہلاک ہو گیا اس دیوار کے نیچے جو مال ہلاک ہوا وہ یہ شخص اس مال کا زامین ہوگا وعاقلتہو اور اس شخص کی عاقلہ زامین ہوگی ان نفسہ جان کی اس دیوار کی گرنے سے اگر کوئی جان ضائع ہوئی تو جان کی صورت میں تو دیت آتی ہے اور دیت خطہ کس پر آتی ہے عاقلہ پر تو یہاں پر یہ سبب بن گیا تو یہ قتل بھی سبب ہوا لہٰذا عاقلہ پر دیت آئے گی اور اگر کسی کا مالی نقصان ہوا کسی کا جانور اس کے نیچے آ گیا یا کوئی چیز آ کر ٹوٹ گئی خراب ہوئی تو اس صورت میں یہ مال کا زمان ہے اور مال کا زمان عاقلہ پر نہیں آتا بلکہ اس کو خود اٹھانا پڑتا ہے یہ معنی ہے زمینہ مالاں تلیفہ بیہی وہ شخص اس مال کا زامین ہوگا جو اس کے گرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا وعاقلتہ النفسہ اور اس شخص کی عاقلہ زامین ہوگی نفس کی وصورت الطلبی اچھا بھئی طلب کیسے کریں گے مطالبہ کیسے کریں گے اس سے جا کر وہ بدعان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وصورت الطلب این یقولا طلب کی صورت یہ ہے کہ یوں کہے اس سے انہائطا کہادا مائلن فہدیم ہو انہائطا کہادا آپ کی یہ جو دیوار ہے مائلن یہ جھک گئی ہے فہدیم ہو تو اس کو گرا دیجئے آپ کی یہ دیوار جھک گئی ہے تو اس کو گرا دیجئے اس طرح مطالبہ اس سے جا کر کرنا ہے وصورت الاشحاد اچھا یاد رکھو مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اور مطالبے پر گواہ بھی بنایا جاتے ہیں بھئی تاکہ کل کہیں یہ قاضی کے سامنے انکار نہ کرے کہ قاضی صاحب مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا کس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میری دیوار ٹیڑی ہو گئی ہے اب مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو لہٰذا کیا کرے گواہ بنا لے گواہ بنا لے دو آدمیوں کو اور اس کا بھی طریقہ بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں وصورت الاشحادی اور گواہ بنانے کی صورت یہ ہے اَنْ يَخُولَكِ یوں کہے اَشْهِدُوا اَنِّي تَقَدَّمْتُ الٰہَدَ الرَّجُلِ لِحَدْمِ حَائِتِهِ اَشْهِدُوا تم لوگ گواہ بن جاؤ تم لوگ گواہ رہو ایک ہے شہیدہ یشہدو اس سے امر آئے گا اشہدو اشہدو تو یہ شہیدہ یشہدو سے نہیں ہے اَشْهَدَ يُشْهِدُوا گواہ بنانا ہے ایک ہے گواہی دینا اشہدو کا معنی ہے تم گواہی دو اور اشہدو کا کیا معنی ہے باب افعال ہے تم گواہ بن جاؤ تو یوں کہے گواہ بناتے وقت یوں کہے اشہدو تم لوگ گواہ بن جاؤ اَنِّي تَقَدَّمْتُ الٰہَ ذَرَّجُلِ تقدم کا ایک معنی ہے مطالبہ کرنا تقدم کا ایک معنی کیا تقدم کا ایک معنی ہے آنا کسی کے پاس آنا اور اسی طرح اس کا ایک معنی ہے کسی کے پاس جا کر مطالبہ کرنا تو یہاں یہ مطالبے کے معنی میں ہے کہ اشہدو تم لوگ گواہ بن جاؤ اَنِّي تَقَدَّمْتُ الٰہَ ذَرَّجُلِ میں نے مطالبہ کر دیا ہے اس آدمی سے لِحَدْ مِحَائِتِهِ اس کی دیوار گرانے کا میں نے اس آدمی سے اس کی دیوار گرانے کا مطالبہ کر دیا ہے وَعْلَمْ جَانْ لَيْتُوْ اَنَّهُ ذُكِرَ فِي الْكُتُبِ مِنْ اِسْ بَاتِهِ کہ وہ کیا کرے اس طلب کو ثابت بھی کر سکے عند الانکاری جب وہ شخص اس کا انکار کرے فَقَانَ مِنْ بَابِ الْاِحْتِعَاتِ تو یہ گواہ بنانا جو ہے یہ احتیاط کے باب سے ہے یعنی احتیاط اس میں ہے کہ کیا کر لے اس طلب پر گواہ بنا لے لازمی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ہے لَا مَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فَبَاعَ وَقَبَزَهُ الْمُشْتَرِ فَسَقَطَ صورت مسئلہ یہ ایک شخص کی دیوار راستے کی طرف جھوک گئی تھی دوسرے شخص نے جا کر اس سے مطالبہ کیا اور اس پر گواہ بھی بنا لیے لیکن اس شخص نے وہ دیوار سیدھی نہیں کی بلکہ اس نے اس مکان کو بیچا اور مشتری کے حوالے کیا اور چلا گیا مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس صورت میں اس پر زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی کیوں نہیں آئے گا زمان کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس سے بے شک مطالبہ ہوا تھا لیکن اب وہ اس گھر کا مالک نہیں ہے جب نقصان ہوا اور جب نقصان ہوا تو مالک کون ہے مشتری اور مشتری سے تو آپ نے مطالبہ نہیں کیا اس سے بھی کیا کرنا چاہیے تھا مطالبہ کرنا چاہیے تھا یہ معنی ہے لَا کِزامِن نہیں ہوگا مَنْ اُشْهِدَ عَلَيْهِ کہ وہ شخص جس پر گواہ بنائے گئے فَبَاعَ پھر اس نے گھر بیچ دیا وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي اور اس پر مشتری نے قبضہ کر لیا فَسَاقَتَا پھر وہ دیوار گر گئی تو وہ بیچنے والا زامین نہیں ہوگا اور نہ مشتری کیونکہ اس سے مطالبہ نہیں ہوا اَوْ طَلَبَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ نَقْضَهُ یا طَلَب تو کی لیکن مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ نَقْضَهُ اس شخص کی جو مالک نہیں ہے اس دیوار کو گرانے کا کل مرتحینی جیسے کہ مرتحین جس کے پاس رہن رکھوایا گیا جو گھر جس کے پاس رکھوایا ہے وہ تو اس گھر کا مالک نہیں وہ اس گھر کی دیوار نہیں گرا سکتا وَالْمُستَعْجِرِ اور وہ جو قرائے پر لینے والا ہے کوئی قرائے دار اس گھر میں رہتے ہیں آپ نے ان سے جا کر مطالبہ کر دیا وہ تو اس دیوار کو گرانے کے مالک نہیں ہیں لہٰذا ان سے مطالبہ نہیں ہوگا بلکہ مالک سے مطالبہ ہوگا وَالْمُودَعِ مُودَعْ وہ شخص جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائی جائے زید نے اپنا گھر بکر کے پاس بطور امانت کے رکھوائی تھا تو بکر جو ہے وہ امین ہے اور اس گھر کی دیوار جھوک گئی کسی نے جا کر بکر سے مطالبہ کر دیا بھئی بکر تو مُودع ہے امین ہے وہ تو اس دیوار کو گرانے کا مالک نہیں ہے وہ تو نہیں گرا سکتا مطالبہ کسے کرنا چاہیے مالک سے مالک سے یہ معنی ہے اَوْطَلَبَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ النَّقْضَهُ یا طلب کی اس شخص سے جو مالک نہیں ہے اس دیوار کو گرانے کا کَلْ مُرْتَحِنِ وَالْمُزْتَاجِرِ وَالْمُودَعِ جیسے کہ مُرْتَحِن ہے اور قرائے پر لینے والا ہے اس گھر میں رہنے والا زید نے اپنا گھر ویسے بکر کو دیا ہوا تھا کہ اس گھر میں آپ کچھ عرصہ رہیں میرا گھر ہے تو اب مطالبہ بکر سے نہیں ہوگا بکر تو ویسے رہنے والا ہے اس گھر میں بلکہ مطالبہ کس سے ہوگا مالک سے ہوگا یہ معنی ہے اور جیسے وَسَاکِ نِدَّارِ اس گھر میں رہنے والا ہے بغیر ملکیت کے فَإِن مَالَ إِلَى دَارِ رَجُلِنْ فَلَهُ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کے گھر کی دیوار پڑوسی کے گھر کی طرف جھگ گئی تو کیا اب راستے والا کوئی بھی شخص مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ دیوار سیدھی کروا کیا وہ طلب کافی ہے اس کا اعتبار ہے کہتے ہیں نہیں اب طلب خاص طور پر جس پڑوسی کے گھر کی طرف یہ دیوار جھگ گئی ہے گرنے والی ہے اس پڑوسی کا مطالبہ ہونا چاہیے اور پھر مطالبے کے بعد یہ سیدھی نہیں کرواتا تو اس پر زمان آئے گا ورنہ زمان نہیں آئے گا یہ معنی ہے فَإِن مَالَ إِلَى دَارِ رَجُلِنْ اگر وہ دیوار جھگ گئے کسی آدمی کے گھر کی طرف فَلَهُ تَلَبُ تو اسی آدمی کے لیے طلب ہے اور کسی کے لیے نہیں یعنی طلب کا حق اسی آدمی کو ہے فَيَسِخُتَ عَجِيلُهُ وَإِبْرَعُهُ مِنْهَ تو صحیح ہے اس کی تاجیل اس کا مدت دینا بھی صحیح وَإِبْرَعُهُ مِنْهَ اور اس کا اس سے بری کرنا بھی صحیح ہے بھئے دیکھو زید کے گھر کی دیوار بکر کے گھر کی طرف جھگ گئی تو مطالبے کا حق بھی کس کو ہے بکر ہی کو ہے کسی اور کو نہیں کسی اور کی طلب اس کا کوئی اعتبار نہیں اور بکر نے اسے طلب کر لی زید نے اپنا کوئی عذر وغیرہ ذکر کیا تو بکر نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ چار چھے مہینے تک ٹھیک کروا لیں تو یہ مدت کس نے دے دی وہ صاحبِ حق نے دے دی لہٰذا اس صورت میں اس مدت کے اندر اگر دیوار گری تو وہ زامین نہیں ہوگا کیونکہ صاحبِ حق نے خود اس کو مدت دے دی تھی یا وہ صاحبِ حق اس کو بری کر دیتا ہے اس نے کہا آپ کی دیوار میرے گھر کی طرف جھگ گئی یا سیدھی کروا لیں اس نے اپنا کوئی عذر وغیرہ پیش کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں وغیرہ تو پڑوسی نیک آدمی تھا اس نے کہا چلو بس ٹھیک ہے بھئی چھوڑیں ایسی رہنے دیں اس کو چلنے دیں اسی طرح تو دیکھو اس نے اس کو بری کر دیا تو اس صورت میں بھی اگر نقصان ہوا تو کوئی زامین نہیں ہوگا کیونکہ صاحبِ حق نے خود کیا کر دیا ہے اس کو بری کر دیا ماف کر دیا ہے یہ معنی ہے فَيَسِحُ تَعْجِلُهُ تو صحیح ہے اس صاحبِ حق کے لئے مدت مقرر کرنا بھی وَإِبْرَاؤُهُ مِنْحَا اور اس کو اس سے بری کرنا بھی صحیح ہے لَا اِنْ مَالَ إِلَا تَرِيقِي فَأَجْجَلَهُ الْقَاضِ عَوْ مَنْطَلَبُ صورت یہ ایک شخص کے گھر کی دیوار راستے کی طرف جھک گئی اب قاضی نے اس کو محلت دے دی کہ چلو بھئی چھے مہینے میں سیدھی کروالو نہیں بھئی عام لوگوں کے حق میں قاضی قاضی لوگوں کے حق کو باطل نہیں کر سکتا لہٰذا قاضی کا محلت دینا اس کا کوئی اعتبار نہیں یا جس نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی دیوار جھک گئی ہے اسے سیدھا کر دو اس نے عذر وغیرہ پیش کیا کہ میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں اس وقت تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے چھے مہینے تک آپ دیوار ٹھیک کروالیں کہتے ہیں نہیں اس صورت میں بھی مدت دینا صحیح نہیں دیوار جب بھی گرے گی زمان ہوگا اس لئے کیونکہ یہ عام لوگوں کا حق ہے اور عام لوگوں کا حق کسی کو باطل کرنے کا اختیار نہیں تو وہ جس نے طلب کی تھی اس کو اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کا حق باطل کر دے اور چھے مہینے کے مدت اس کو دے دے یہ معنی ہے ہاں لا یہ پیچھے آئے نا فَيَا صِحُ صحیح ہے اس کی مدت دینا بھی اور بری کرنا بھی صحیح لیکن اس صورت میں یہ مدت دینا صحیح نہیں اگر وہ دیوار جھک گئی راستے کی طرف فَأَجَّ لَهُ الْقَاضِي تو قاضی نے اس کو مدت دے دی محلت دے دی او من طلبہ یا وہ شخص جس نے مطالبہ کیا تھا اس نے محلت دے دی تو یہ محلت دینا صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے بھئے لا آیا پیچھے لا کہ یہ مدت دینا صحیح نہیں لئنہو حق العامتی اس لئے کیونکہ یہ عام لوگوں کا حق ہے فَلَا يَقُونُ لَهُمَا اِبْطَالُهُ لہٰذا ان دونوں کو حق نہیں ہے یہ قاضی اور صاحب مطالبہ کو ان کے لئے جائز نہیں ہے اِبْطَالَهُ کہ وہ عام لوگوں کے حق کو باطل کر دیں فَإِن بَنَا مَا اِلَنِ اِبْتِدَاءً زَمِنَ بِلَا طَلَبٍ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے گھر کی دیوار بنائی اور وہ شروع سے ہی ٹیڑی بنائی جھکی ہوئی ہے تو اس صورت میں مطالبہ بھی نہیں ضروری مطالبہ بھی نہیں ضروری یہ دیوار جب بھی گری کسی کا نقصان ہوا تو زمان آئے گا یہ معنی ہے فَإِن بَنَا مَا اِلَنِ اگر تعمیر کیا دیوار کو اس حال میں کہ وہ جھکی ہوئی تھی ابتداء انشورو سے ہی زَمِنَ بِلَا طَلَبٍ تو وہ شخص زامن ہوگا بغیر طلب کے ہی كَمَا فِي اِشْرَاعِ الْجَنَاحِ وَنَّحْوِهِ جیسے کہ اشراع الجنح اور اس جیسی چیزوں میں اشراع الجنح اور اس جیسی چیزوں میں اشراع کا معنی ہوتا ہے یاد رکھیں نکالنا کھولنا ایک چیز کا ایک طرف کو نکالنا کھولنا اور جنح کہتے ہیں بازو اور پر کو بازو اور پر ایک طرف کھولنا خود معنی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اشراع الجنح اشراع الجنح جو ہے اخراج الجزوع مین الجدار الالطریق وہ شہتیروں کو نکالنا ہے دیوار سے الالطریق راستے کی طرف وَالْبِنَا عَلَيْهَا اور اس پر تعمیر کرنا شہتیروں کو دیوار سے راستے کی طرف نکال لینا اور ان پر تعمیر کرنا یہ کیا ہے اشراع الجنح ہے بھئی یعنی پر کھولنا یعنی راستے کی طرف اضافہ کرنا اور انہوں نے کیا کہا تھا جیسے کہ اشراع الجنح اور اس جیسی چیزوں میں ہے بھئی اس جیسی چیزیں وہ کیا ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں اور باقی اس کے مثل چیزیں جو ہیں فَالْكَنِیفُ وَالْمِيزَابُ تو وہ بیت الخلا اور پرنالا ہیں وہ بھی اسی کی طرح ہے کیونکہ ان سب میں زمان آئے گا اس میں زمان آئے گا راستے کی طرف جب بھی ہوں گے اور اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی دیوار بناتا ہے اور وہ شروع سے ہی ٹیڑی ہے اور پھر وہ گرتی ہے بعد میں اور کسی کا نقصان ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ دیوار بنانے والا زامن ہوگا یہاں طلب بھی نہیں ضروری کہ کوئی جا کر اسے مطالبہ کرے دیوار سیدھی کرو وجہ اس کی یہ کہ جب دیوار شروع میں سیدھی بنائی دیوار شروع میں سیدھی بنائی معلوم ہو بنانے والے کی نیت ٹھیک تھی بعد میں دیوار ٹیڑی ہو گئی ہے اس بچارے کو علم نہیں ہوگا بھئی جا کر اس کو بتاؤ تاکہ وہ دیوار سیدھی کر دے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو لیکن اگر دیوار شروع سے ہی ٹیڑی اس نے بنائی ہے اس کا مطلب ہے معلوم ہو وہ شروع سے ہی اس کا ارادہ فساد کا ہے کیونکہ یہ دیوار ٹیڑی ہے تو زائد سی بات ہے کسی وقت گرے گی کسی کا نقصان ہو جائے گا تو معلوم ہو اس کا ارادہ شروع سے ہی فساد کا ہے تو یہاں اب طلب بھی نہیں ضروری اور وہ دیوار سے کسی کا بھی نقصان ہوگا تو وہ زامن ہوگا اور یہ اسی طرح ہے جیسے اشراع الجنح میں کس کے اندر اشراع جیسے کوئی گھر سے باہر بھئی راستے کے اندر تنیں نکال لیتا ہے دیوار سے باہر کوئی چھجہ وغیرہ بنانے کے لیے جیسے اس نے دیوار ٹیڑی کی تھی دیوار سے کسی کا خطرہ تھا گرنے کا اسی طرح اس نے جو چھجہ باہر نکال لیا یا باہر پرنالہ نکال لیا یا بیت الخلا باہر بنا دیا تو ان کا بھی وہی حکم ہے اس میں بھی مطالبے کی نہیں ضرورت اس میں بھی کسی کا نقصان ہوگا تو اس پر زمان آ جائے گا یہ معنی ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اگر شروع سے ہی اس نے وہ دیوار ٹیڑی بنائی ہے زمینہ تو زامین ہوگا بلا طلبین بغیر کسی طلب کے مالوہ شروع سے ہی اس کی نیت خراب تھی جیسے کہ اشراع الجنہ کے اندر ہے کہ وہاں بھی طلب ضروری نہیں اس نے راستے کے اندر کوئی چیز بنائی ہے یا اضافہ کیا ہے تو اس میں بھی طلب ضروری نہیں کسی کا نقصان ہوگا تو اس پر زمان آئے گا کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ کہ ایک دیوار پانچ آدمیوں کے درمیان مشترکہ تھی ایک دیوار پانچ آدمیوں کے درمیان مشترکہ مثلا وہ گھر پانچ آدمیوں کا مشترکہ ہے تو وہ دیوار بھی ان پانچوں کی مشترکہ ہوئی یہ دیوار اب راستے کی طرف جھک گئی اب ایک آدمی نے ان پانچ میں سے ایک شریک سے جا کر مطالبہ کیا کہ یہ دیوار سیدھی کر لیں پھر اس کے بعد یہ دیوار گری اور کوئی شخص اس کی وجہ سے ہلاک ہوا تو زمان آئے گا اب کس پر زمان آئے گا کہتے ہیں کہ چار سے تو مطالبہ ہوا ہی نہیں لہٰذا ان پر تو زمان نہیں آئے گا ایک آدمی سے مطالبہ ہوا ہے اور اس کے باوجود اس نے دیوار سیدھی نہیں کی تو اس پر زمان آئے گا لیکن اس کے حصے کے بقدر اور اس دیوار میں اس کا کتنا حصہ پانچوں حصہ تو پانچوں حصہ دیت کا اس کی حاقلہ پر آ جائے گا کہتے ہیں حائتن بین خمسطن ایک دیوار تھی جو مشترک تھی پانچ آدمیوں کے درمیان تو مطالبہ کیا گیا اس کو گرانے کا من احدیہم ان میں سے کسی ایک سے اور پھر وہ دیوار کسی شخص پر گر گئی تو زامن ہوگی اس شخص کی آقلہ خمسطن دیت کے پانچوں حصے کا کما زمینو سلو سیہا ان حفر احد سلاستین اچھا سورت مسئلہ یہ ایک زمین تین آدمیوں میں مشترکہ تھی تین آدمیوں میں مشترکہ تھی اس زمین کے اندر کسی نے کوئی دیوار بنا ڈالی ان شریکوں میں سے ایک نے یا اس نے کونہ کھود لیا اس کونہ کے اندر کوئی گر کر مرا یا اس دیوار کے نیچے آ کر کوئی مر گئے دیوار گر گئے یہ سارے شریکوں نے تو نہیں بنائی نا ایک نے بنائی ہے ایک نے تو وہ جو شریک ہے جس نے یہ کونہ کھودا ہے یا دیوار بنائی تھی اس کی آقلہ زامن ہوگی دو سلس دیت کے توجہ ہے دو سلس دیت کے زمان آئے گا ان پر بھئی کیوں دو سلس کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ زمین تین آدمیوں میں مشترکہ تھی تین آدمی میں مشترکہ تھی اس نے جب اس میں کونہ کھودا تو ایک سلس تو اس کا اپنا ہے اور دو سلس دوسروں کا ہے اور ان سے اس نے اجازت نہیں لی تو دو سلس میں اس نے تعدی کی ہے یہ دیوار بنائی تو ایک سلس تو اس کا اپنا اور دو سلس دو آدمیوں کا تو دو سلس میں اس نے تعدی کی ہے تو جتنی تعدی کی ہے اترا زمان آئے گا تو ایک سلس کا زمان نہیں آئے گا کیونکہ اپنی زمین میں کھدائی کر رہا ہے یا اپنی زمین میں دیوار بنا رہا ہے ہاں اگر ایک آدمی نے اپنی زمین کے اندر کون کھوڑا یا دیوار بنائی اور پھر اس زمین کے اندر کوئی آیا اور ہلاک ہوا پھر زمان نہیں ہے اس نے کوئی تعدی نہیں کی بھئی یہاں ہے کہ دو کی اجازت کے بغیر تیسرے نے یہ کام کیا ہے تو اس نے دو سلس کیا کی ہے تعدی کی ہے تو تعدی کے بقدر اس پر زمان آئے گا اس کی آقلہ پر بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کاما زمینو جیسے کہ آقلہ زامین ہوں گے سلسے ہا دیت کے دو سلس کے دیت کے دو سلس کے زامین ہوں گے آقلہ والے اِن خَفَرَ آحَدُ سَلَا سَتِن اگر کھوڑا تین میں سے ایک نے فی دارہم ان کے گھر میں بئرن کوئی کون او بنا حائتن یا کوئی دیوار بنائی ایک ان تین میں سے ایک نے کوئی کون کھوڑا اِن خَفَرَ آحَدُ سَلَا سَلَا سَتِن فِی دارہم بِئرًا او بنا حائتن اگر ان تین میں سے کسی ایک نے ان کے اس گھر کے اندر کوئی کون کھوڑا یا کوئی دیوار بنائی اَيْزَ مِنَ عَاقِلَةُ مَن تُلِبَ مِنْهُ النَّقْزُ خُمُسَدِّيَتِ یعنی زامین ہوگی عَاقِلَةُ مَن اس شخص کی عَاقِلہ دو مسئلے کٹھے ذکر ہوئے ایک خموس والا ذکر ہوئے ایک سلسین والا تو خموس دیت کے وہ زامین ہوں گے لِأَنَّ طَلَبَ صَحَّ فِي الْخُمُسِ اس لیے کیونکہ یہ طلب صحیح تھی فِي الْخُمُسِ پانچویں حصے میں پانچوں سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا لیکن ایک میں کیا تو لہذا خموس آئے گا وَزَمِنَ عَاقِلَةُ حَافِرِ الْبِئِرِ وَبَانِ الْحَائِتِ سُلُسَيِّدْ دِیَتِ اور زامین ہوگی عاقِلہ کون کھودنے والے کی اور دیوار بنانے والے کی سُلُسَيِّدْ دِیَتِ کتنی دیت کا دو سلس دیت کا وہ زامین ہوں گے اس کے عاقِلہ لِأَنَّ الْحَافِرَ وَالْبَانِيَ فِي سُلُسَيِّنِ مُتَعَدٍ اس لیے کیونکہ وہ جو کھودنے والا ہے یا وہ جو دیوار بنانے والا ہے وہ فِي سُلُسَيْنِ دو سُلُس میں متعدن تعدی کرنے والا ہے زیادتی کرنے والا ہے ظلم کرنے والا ہے دو سُلُس میں وَحَادَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں مسئلوں میں دونوں مسئلوں میں آدھی آدھی دیت آئے گی امام صاحب نے تو فرمایا ایک صورت میں پانچ شریک تھے تو پانچ شریک حصہ دیت آئے گی ایک صورت میں تین شریک تھے تو دو سُلُس دیت آئے گی صاحبین فرماتے ہیں نہیں آدھی دیت آئے گی اور آدھی نہیں اس لیے کیونکہ یہاں دو قسم کی چیزیں آگئیں ایک کچھ لوگ وہ جن سے مطالبہ ہوا اور کچھ لوگ وہ جن سے مطالبہ نہیں ہوا یعنی پہلی پانچ والی صورت میں تو گویا دو گروہ بن گئے لوگوں کے ایک گروہ میں جن سے مطالبہ ہوا لہٰذا یہ جو دیت ہے اس کے بھی دو حصے ہو جائیں گے ایک حصہ جو ہے زمان آ جائے گا سمجھ میں ہے جس سے مطالبہ ہو گیا تھا اور پھر بھی اس نے نہیں بنائی تو اس کا حصہ نصف ہو جائے گا اس پر نصف دیت آئے گی دیکھئے بھئی تقریر صاحبین کی کہتے ہیں وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں زَمِنُ وَزْعَاقِلَ زَمِن ہوں گے ان نصف آدھے کے فِلْحَائِتِ دیوار میں بھی وَالْحَفْرِ وَالْبِنَائِ اور کھودنے کون کھودنے میں بھی وَالْبِنَائِ اور دیوار تعمیر کرنے میں بھی اَمَّا فِلْحَائِتِ تو دیوار کے اندر جو ہے جو پہلی صورت تھی جس میں پانچ شریک تھے ایک سے مطالبہ کیا تھا کہتے ہیں اَمَّا فِلْحَائِتِ تو دیوار جو ہے اس کے اندر فَلِأَنَّ تَلَفَ بِنَصِيبِ مَنْ تُلِبَ مِنْهُ مُعْتَبَرٌ اس میں ہلاک ہونا بِنَصِيبِ مَنْ اس شخص کے حصے کی وجہ سے تُلِبَ مِنْهُ جس سے مطالبہ کیا گیا تھا مُعْتَبَرٌ وہ ہلاکت مُعْتَبَر ہے اس کی وجہ سے زمان آئے گا وَفِنَصِيبِ غیرِهِ لَا اور باقیوں کے حصے کے اندر تلف مُعْتَبَر نہیں کیونکہ ان سے تو مطالبہ ہی نہیں کیا گیا فَقَانَ قِسْمَنِ تو گویا یہ تلف دو قسم پر ہو گئی بات سمجھ میں آگئے تلف دو قسم کی ہو گئی ایک وہ تلف جو مُعْتَبَر ہے ایک وہ تلف جو مُعْتَبَر نہیں کونسی مُعْتَبَر ہے جس سے مُعْتَبَرَ کیا تھا اور باقی چار سے تو مُعْتَبَرَ نہیں کیا وہ مُعْتَبَر نہیں تو تلف کے دو قسمیں بن گئیں پانچ قسمیں نہ پانچ حصے نہ بناو بلکہ دو قسمیں بنا دو ایک وہ تلف جو مُعْتَبَر ہے اس میں زمان آئے گا ایک وہ تلف جو مُعْتَبَر نہیں اس میں زمان نہیں آئے گا یہ معنی ہے فَقَانَ قِسْمَنِ تو تلف جو ہے یعنی چیز کی ہلاکت وہ دو قسم پر ہو گئی کَمَا فِي عَقْرِ الْأَسَدِ وَنَحْشِ الْحَيَّةِ وَجَرْحِ الْإِنسَانِ عَقْر کہتے ہیں درندے کا کسی کو کاتنا کَمَا فِي عَقْرِ الْأَسَدِ جیسے شیر کو کاتنے کی صورت میں وَنَحْشِ الْحَيَّةِ حَيَّةٌ کہتے ہیں سامپ کو اور نَحْش کا معنی ہے سامپ کا کسی کو ڈسنا وَنَحْشِ الْحَيَّةِ اور جیسے سامپ کا ڈسنا وَجَرْحِ الْإِنسَانِ اور جیسے کسی انسان کا دوسرے کو زخمی کرنا بھئی ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے اس کو درندے نے بھی زخمی کیا شیر نے بھی زخمی کیا پھر سامپ نے بھی اس کو کاتا پھر ایک انسان نے اس کو قتل بھی کیا تو اب بظاہر تین فیل ہیں تین حصے ہونے چاہیے دیت کے لیکن تین نہیں تو یہاں دو کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ سامپ اور درندے کا فیل اس کا تو زمان کوئی نہیں لہٰذا وہ ایک قسم ہوا اور انسان کا فیل زمان والا ہے وہ دوسری قسم کا ہوا تو اس پر آدھی دیت آئے گی حالانکہ سلوس آنی چاہیے لیکن آدھی آئے گی کیونکہ فیل کی دو قسمیں ہیں ایک حدر ہے رائے گاں ہے اور ایک رائے گاں نہیں ہے تو یہاں بھی صاحبین فرماتے ہیں اسی طرح طلف کی دو قسمیں ہو جائیں گی ایک جو جس کا اعتبار نہیں اور ایک وہ جس کا اعتبار ہے وَفِي مَسْعَلَةِ الْحَفْرِ وَالْبِنَائِ اور دوسری صورت کیا تھی جس میں تین شریک تھے اور اس نے کونکھودا تھا یا کوئی دیوار بنائی تھی اس کے اندر امام صاحب کیا فرماتے ہیں دو سلوس دیت آئیں گے اس کے عاقلہ پر صاحبین یہاں بھی فرماتے ہیں نہیں نصف آئے گی دیت اس کے اوپر دو سلوس نہیں اس کی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں وَفِي مَسْعَلَةِ الْحَفْرِ وَالْبِنَائِ اور کونکھودنے اور دیوار تعمیر کرنے کے مسئلے میں فَلِأَنَّ تَلَفَ بِنَصِيبِ الْمَالِكِ لَا يُجِبُ الزَّمَانَ اس لیے کیونکہ ہلاک ہونا ہلاک ہونا بِنَصِيبِ الْمَالِكِ مالک کے حصے کی وجہ سے لَا يُجِبُ الزَّمَانَ یہ زمان کو واجب نہیں کرتا بھئی جس نے کونکھودا تھا وہ بھی تو مالک تھا شریک تھا نا لیکن اس نے ایک حصے کا مالک تھا دو حصوں کا مالک نہیں تھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ دو حصوں میں اس نے تعدی کی ہے اس لیے اس پر دو سلوث زمان آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں دیوار کے دو حصے سمجھیں گے دو حصے سمجھیں گے بہن اعتبار کہ اس چخص نے جب کونکھودا یا دیوار بنائی ایک اعتبار سے دیکھویں تو یہ مالک ہے اس کو بنانے کی اجازت ہے اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں تو دوسرے بھی شریک ہیں ان کی اجازت ضروری ہے تو ان کی اجازت کے بغیر گویا ہے اس نے غصب کیا ہے کیا کیا ہے غصب تو یہاں گویا دو حصے ہو گئے ایک حصہ مالک کے اعتبار سے اسی آدمی کا اور ایک حصہ غاصب کے اعتبار سے ہے تو لہٰذا مالک کے اعتبار سے جو حصہ ہے اس اعتبار سے تو زمان نہیں آنا چاہیے اور غاصب کے اعتبار سے جو حصہ ہے اس کے اعتبار سے زمان آئے گا تو وہ آدھا آئے گا قسم کے حصے ہو گئے یہ معنی ہے فَلِأَنَّ تَلَفَ بِنَصِيبِ الْمَالِكِ لَا يُجِبُ الزَّمَانَ اس لیے کیونکہ ہلاک ہونا مالک کے حصے کی وجہ سے یہ زمان کو واجب نہیں کرتا وَبِنَصِيبِ الْغَاسِبِ يُجِبُ اور غاسب کے حصے کی وجہ سے زمان کو واجب کرتا ہے یہ تلف جو ہے زمان کو واجب کرتا ہے فَيُقْسَمُ قِسْمَائِنِ تو اس کو تقسیم کیا جائے گا دو قسموں میں دو قسمیں بنا لی جائیں گی ایک طلف غاسب کے حصے اور ایک طلف مالک کے حصے اور مالک کے حصے تلف کا حصے نہیں کیونکہ وہ مالک ہے اس حصے اس نے دیوار بنائی ہے اور غاسب کے حصے زمان آئے گا کیونکہ اس نے غاسب کے حصے دیوار بنائی ہے بات سمجھ میں آگئی باب جنایت البحیمت وعليها یہ باب ہے بحیمہ کہتے ہیں جانور اور مویشی چھپائے بھئی چھپائے باب جنایت البہیمتی وعلیہا یحاز امیر بھی بہیمہ کو راجہ ہے باب جنایت البہیمتی وعلل بہیمتی یہ باب ہے بہیمے یعنی چھپائے اور مویشی کی جنایت کے بیان میں وعلیہا اور یہ باب ہے بہیمے پر جو جنایت کی جائے اس کے بیان میں جانور بھئی کسی کو نقصان پہنچا دے یا کوئی کسی کہ جانور کو نقصان پہنچا دے تو اس کے بیان میں ہے تو باب جنایت البحیمت و علیہ یہ باب ہے بحیمے کی جنایت کے بیان میں اور بحیمے پر یعنی بحیمے کے خلاف جنایت کے بیان میں زمین الراکبو ما وطئت دابتوہو او ما اصابت بیدیہا او رجلیہا او رأسیہا او قدمت او خبطت او صدمت لا ما نفحت بی رجلیہا او زنبیہا کوئی شخص گھوڑے خچر یا اونٹ وغیرہ پر سواری کرتا ہے اور وہ جو جانور ہے وہ راہ چلتے کسی کو کوئی نقصان دے دیتا ہے تو اس صورت میں یہ سوار زامین ہوگا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے زمین الراکبو کے سواری کرنے والا وہ زامین ہوگا ما اس چیز کا وطئت دابتوہو جس کو اس کے دابا نے اس کے سواری کے جانور نے روند ڈالا جس چیز کو اس کے سواری کے جانور نے روند ڈالا یہ اس کا زامین ہوگا اس پر زمان آئے گا تو وطئعہ کا کیا معنی ہے پاؤں کے نیچے کسی چیز کو روندنا اس جانور نے اس پر پاؤں رکھ دیا او ما اسابت بھی یہ دیہا یا وہ جس کو اس کا ہاتھ لگا بھئی یاد رکھو حیوان کے حیوان کے گھوڑے گدھے بیل وغیرہ چار پاؤں ہیں ان کے اور ان میں سے جو اگلے دو پاؤں ہیں ان کو ید کہا جاتا ہے ید اور پچھلے دو پاؤں جو ہیں ان کو ریجل کہا جاتا ہے جیسے انسان کے ہاتھ اور پاؤں ہیں تو اسی طرح ان کے بھی جو اگلے پاؤں ہیں ان کو ید کہا جاتا ہے اور ان کے جو پچھلے دو پاؤں ہیں ان کو ریجل تو لہذا جب بھی یہاں ید ذکر ہوگا مراد اگلا پاؤں ہوگا اور جب بھی رجل ذکر ہوگا تو پچھلا پاؤں مراد ہوگا یہ معنی ہے یا جس کو وہ جا لگے اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ یعنی کسی چیز کو اس کا ہاتھ لگ گیا اگلا پاؤں لگ گیا یا اس کا پچھلا پاؤں لگ گیا یا کسی چیز کو اس کا سر لگا اور قدمت قدمہ یک دیمو کے معنی ہے کسی چیز کو مو سے کٹنا یا اس حیوان نے کسی چیز کو مو سے کٹ لیا اور خبتت خبتہ یخبتو کے معنی ہے اگلا پاؤں کسی چیز کو مارنا توجہ ہے خبتہ یخبتو کا معنی ہے حیوان کا اگلا پاؤں کسی کو مارنا اور آگے آرہا ہے نفحت نفحہ یانفحو کا معنی ہے پچھلا پاؤں کسی کو مارنا تو ساری صورتیں ذکر کر رہے ہیں دیکھو حیوان کسی کو روند ڈالتا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے اور ما اصابت دیدیہا اور ریجلیہا اور رأسیہا یا کسی چیز کو اس کا اگلا پاؤں لگ گیا یا پچھلا پاؤں لگ گیا یا سر لگ گیا پاؤں مارا نہیں ہے پاؤں ویسے لگ گیا یا سر ویسے لگ گیا لیکن نقصان ہو گیا اور قدمت یا اس نے مو سے اس کو کٹ دیا اور خبتت یا اس نے اگلا پاؤں مار دیا پاؤں مارا اس کو اور صدمت یا اس کو ٹکر مار دی بھئی اس کا زامین نہیں ہوگا جو اس نے پچھلا پاؤں کسی کو مارا اپنے پچھلے پاؤں سے کسی کو مارا اوزنبیہ یا اپنی دم سے کسی کو مارا دیکھو ساری صورتیں ذکر کر دیں پاؤں لگ جائے ویسے لگ جائے اگلا پاؤں لگے پچھلا پاؤں لگے کسی چیز کے اوپر چڑ جائے ہیوان وطیعت وہ بھی ذکر کر دیا اگلا پاؤں لگ جائے اصابت بی یدیہا پچھلا پاؤں لگ جائے اصابت بی ریجلیہا سر کسی چیز کو لگ جائے اصابت بی رأسیہا اور دانتوں سے کسی کو کٹ لے مو سے کٹ لے قدمت آ گیا اگلے پاؤں سے کسی کو مار دے وہ خبطت آ گیا پچھلے پاؤں سے یہ دم سے کسی کو مار دے وہ نفحت بی ریجلیہا اوزنبیہ آیا کسی کو ٹکر مار دے صدمت آ گیا ساری صورتیں ذکر کر دیں تو ان میں سے جو پچھلی ٹانگ کسی کو مار دے یا دم مارے اس کا زمان نہیں باقی صورتوں کا زمان ہے بھئے کیوں دم کا زمان کیوں نہیں دم اگر کسی کو مارے یا پچھلی ٹانگ مارے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جو سوار ہے اس کا رخ آگے کی طرف ہے تو سامنے کے پاؤں گردن وغیرہ اور یہ سارا کچھ یہ تو اس کے سامنے ہیں ان سے تو وہ لوگوں کو بچا سکتا ہے لیکن پچھلی ٹانگ یا دم جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو وہ اس کے سامنے نہیں ہے لہٰذا وہ اس کے قابو میں نہیں یہ معنی ہے اس چیز کا زامین نہیں ہوگا جس کو اس نے مارا اپنی پچھلی ٹانگ سے اوزا نبیہ یا اپنی دم سے اس لیے کیونکہ بچنا عنی الوطئی روندنے سے وما یشابیہو اور اس کے مشابے جو اور چیزیں ذکر ہوئیں ان سے بچنا ممکنن ممکن ہے بات سمجھ میں آرہی ہے فَإِنَّ الْاِحْتِرَازَ عَنِ الْوَطْئِ وَمَا یشابیہو ممکنن اس لیے کیونکہ روندنے اور اس کے مشابے اور چیزوں سے بچنا ممکن ہے بخلاف النفحة بِرْوِجْلِ وَالْزَنَبِي بخلاف پچھلے پاؤں سے مارنا یا دم سے مارنا کہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہے حَازَ عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَ يَزْمَنُ بِالنَّفْحَةِ اَعْزَا اور امام شافر رحملہ کے نزدیک وہ زامن ہوگا بِالنَّفْحَةِ اَعْزَا پیچھے کسی کو ٹانگ ماری تو اس کا بھی یہ زامن ہوگا سوار لِأَنَّ فِعَلَهَا يُضَافُ عِلَ الرَّاكِبِ اس لیے کیونکہ اس جانور کا فیل اس کے سوار کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کی فیل کی بھی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے اسی سوار کی طرف نسبت کی جاتی ہے کیونکہ یہ اس پر سوار ہے اس کا جانور ہے امام شافر رحملہ فرماتے ہیں کہ سواری کا ہر فیل کی نسبت سوار کی طرف کی جاتی ہے اگر وہ پچھلے ٹانگ مار کر بھی کسی کو ہلاک کرے گا یا کسی کا نقصان پہنچائے گا تو لوگوں سے پوچھو کہ یہ نقصان کس نے کیا تو وہ سوار ہی کی طرف نسبت کریں گے کہ اس سوار نے یہ نقصان کیا ہے تو سواری کے فیل کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے سوار کی طرف تو ٹانگ مارنا بھی سواری کا فیل اور اس کی نسبت بھی سوار کی طرف کی جائے گی اور جب سوار کی طرف نسبت ہوئی تو لہٰذا معلوم ہوا یہ اسی کا جرم ہے تو اس پر زمان آئے گا یہ معنی ہے لئن فعلہا يضافو الراکبی کیونکہ سواری کا جو فیل ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے سوار کی طرف بات سمجھ میں آگئی او عطب انسان بیما راست او بالت فی طریق راست یاروسو کے معنی ہے جانور کا راستے میں گوبر کرنا جانور کا راستے میں لید کرنا یہ کیا ہے راست یاروسو اور بالا یابولو کا معنی ہے پیشاب کرنا اب صورت یہ کہ ایک شخص سواری کے جانور پر جا رہا تھا اس جانور نے راستے میں پیشاب کر دیا یا لید کر دی اور اس پر کوئی فیسل کر گیرا اور ہلاک ہوا یا نقصان پہنچا کہتے ہیں اس کا زمان نہیں آئے گا کیونکہ اس سے بچاؤ ممکن نہیں جانور چلتے چلتے ہی عموماً راستے میں لید بھی کر دیتے ہیں اور پیشاب بھی کر دیتے ہیں اور اگر اس نے اس کے لیے ٹھہرایا خاص طور پر پیشاب کیلئے جانور کو کھڑا کر دیا روک دیا پھر اس نے پیشاب کیا یا لید کرنے کیلئے روک دیا پھر اس نے لید کر دی تو اس میں زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں اس میں بھی زمان نہیں ہے اس لیے کیونکہ بعض جانوروں کی عادت ہوتی ہے جب تک ان کو روکیں گے نہیں وہ پیشاب وغیرہ نہیں کرتے تو اس میں بھی کوئی اس نے تعدی اور زیادتی نہیں کی ہاں اگر اس نے ویسے ہی روکا جانور کو کسی اور کام کے لیے روکا پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں روکا وہ تو کسی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا راستے میں کھڑے ہو کر اور پھر اس صورت میں وہ پیشاب یا لید کرتا ہے اور کوئی ہلاک ہوتا ہے پھر زمان آئے گا کہتے ہیں او عطبہ انسان ان بیما راست او بالت فی طریقی اور اگر ہلاک ہوا کوئی انسان بوجہ اس کے جو حیوان نے راست اس نے لید کر دی اور بالت فی طریقی یا پیشاب کر دیا راستے میں سائرہ تن اس حال میں کہ وہ چل رہا تھا اور اوقفہ لدھالکہ یا اس نے اسی کے لیے اس کو روکا بھئی پیچھے آیا تھا نا لاما نفحت بی رجلیہ اور زنبیہ کہ اس صورت میں زامین نہیں ہوگا اسی پر اس کا بھی عطف ہے کہ ان صورتوں میں بھی وہ زامین نہیں ہوگا زامین نہیں ہوگا اگر اس جانور کے لید کرنے یا پیشاب کرنے کی وجہ سے راستے میں اس حال میں کہ وہ چل رہا تھا اور اوقفہ لدھالکہ یا اس نے اسی کے لیے اس کو روکا تھا اگر اس نے اس جانور کو روکا تھا اس کے علاوہ کے لیے کسی اور کام کے لیے زامین پھر زامین ہوگا بھئی فَإِنَّهَا اِنْ رَاسَتَ دَوَا بِلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا بعد الوقوف اس لیے کیونکہ بعض جانور وہ ایسا نہیں کرتے مگر روکنے کے بعد ہی کہ ان کو روکا جائے گا پھر ہی کریں گے ویسے نہیں کریں گے وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ يَزْمَنُ اور اگر اس نے اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے روکا تھا اور پھر جانور نے لید اور پیشاب کر دیا تو اب زامن ہوگا کیوں لِأَنَّهُ مُتَعَدِّن بِلْإِقَافِ اس لیے کیونکہ وہ اس شخص نے تعدی کی اس کو روکنے کے ذریعے اس نے خود جانور کو روک کر تعدی کی ہے اگر وہ نہ روکتا آگے نکل جاتا تو پہنچ جاتا منزل پر وہاں وہ پیشاب اور گوبر کر لیتا لیکن یہاں اس نے روک کر خود کیا کر دی تعدی کی ہے اور پھر جانور نے پیشاب اور لید کیا تو اس میں کوئی حلاق ہوا تو زمان آئے گا یہ معنی ہے لِأَنَّهُ مُتَعَدِّن بِلْإِقَافِ اس لیے کیونکہ وہ تعدی کرنے والا ہے اس کو روکنے کی وجہ سے فَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا اَوْرِجْ لِهَا حَسَاتًا اَوْنَوَات صورت مسئلہ یہ صورت یہ کہ ایک شخص سواری کے جانور پر جا رہا تھا اونٹ ہے گدا ہے گھوڑا ہے یا خچر ہے اور اس جانور کے پاؤں سے کوئی کنکری وغیرہ اڑ کر کسی کی آنکھ پر لگی اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی یا اس سے گردو غبار اڑا اور کسی کے کپڑے خراب ہو گئے تو پھر کہتے ہیں زمان نہیں آئے گا ہاں اگر وہ جو پتھر جو اس کے پاؤں سے لگ کر پاؤں سے ٹکرا کر دوسرے کو جا کر لگا ہے اگر وہ چھوٹا پتھر تھا تو اس میں تو زمان نہیں لیکن اگر وہ بڑا پتھر تھا تو پھر اس میں زمان آئے گا کیونکہ چھوٹے سے بچنا تو ممکن نہیں ہاں بڑے پتھر سے بچنا ممکن تھا بھئی یہ معنی فہین اصابت بیدیہ اگر پہنچا وہ جانور اپنے ہاں اگلے پاؤں کے ادریے اوریج لیہ یا پچھلے پاؤں کے ادریے حساتن کسی کنکری کو اور نواتن یا گھٹلی کو یعنی خجور وغیرہ کی کوئی گھٹلی تھی اور اسارت غبارن یا اس نے غبار اڑایا اور حجرن صغیرن یا کوئی چھوٹا پتھر جو ہے تکرا کر یعنی اچھل گیا ففقع عینن اور افسد صوبن پس اس پتھر نے پھوڑ دیا کسی آنکھ کو اور افسد صوبن یا کسی کی کپڑوں کو خراب کر دیا لا یزمن تو وہ زمین نہیں ہوگا والزمین بالکبیری اور بڑے پتھر کی وجہ سے زامین ہوگا لیا نالاحتراز عنی الاولی متعذرون اس لیے کیونکہ اول سے تو بچنا ممکن نہیں چھوٹا پتھر ہو یا کنکری یا گھٹلی ہو اس سے تو بچنا ممکن نہیں بخلاف الثانی بخلاف ثانی کے بڑا پتھر ہے اس سے تو بچنا ممکن ہے بھئی تو اس کو خود حیوان کو اسے بچا کر لے جانا چاہیے تھا بھئی بڑے پتھر سے وَزَمِنَ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ مَّا زَمِينَهُ الرَّاكِبُ وَعَلَيْهِ الْكَفَارَةُ لَا عَلَيْهِمَا بھئی ایک ہوتا ہے سائق ایک ہے قائد ساقیسوق سوقن کا معنی ہے حیوان کو پیچھے سے ہانک نہ حیوان آگے چل رہا ہو اور لے جانے والا پیچھے ہو اس کو کہتے ہیں سائق یہ جانور کو ہانک کر لے جا رہا ہے اور اگر لے جانے والا آگے ہو اور حیوان پیچھے ہو تو اس کو کہتے ہیں قائد یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قائد ہے اس کو بھی قائد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قائد جو ہوتا ہے وہ قوم کے آگے ہوتا ہے اور قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے تو اب صورت یہ کہ ایک ہے سوار اور ایک ہے سائق پیچھے سے ہانکنے والا اور ایک ہے قائد آگے سے کھینچ کر لے جانے والا تو ان میں کیا فرق ہے کیا سب پر زمان آئے گا کہتے ہیں ہاں بھئی سائق موجود ہو اور حیوان کسی کو نقصان پہنچا دے تو سائق زامن ہوگا قائد موجود ہو اور حیوان کسی کو نقصان پہنچا دے تو قائد کیا ہوگا زامن ہوگا سوار اسی طرح حیوان کے اوپر موجود ہے اور حیوان کسی کو نقصان پہنچائے تو وہ بھی زامن ہوگا پیچھے تفصیل بیان ہو چکی اور سائق اور قائد پر وہی زمان آئے گا جو کس پر آتا تھا راکب پر آتا تھا ہاں ایک بات ہے کہ راکب کوئی سوار ہے اور اس حیوان کی وجہ سے کسی انسان کی جان چلی گئی کسی کو اس نے ٹانگ وغیرہ ماری کسی کو اس نے دانتوں سے کٹا یا ٹکر وغیرہ ماری اور کوئی شخص ہلاک ہوا تو اس صورت میں جو سوار ہوتا ہے اس پر کفارہ قتل بھی آتا ہے اور وہ وراست سے بھی محروم ہوگا اگر مرنے والا اس کا مورس تھا لیکن سائق اور قائد میں ایسا نہیں ہے ان پر کفارہ بھی نہیں آتا اور وہاں حرمان میراس بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر سائق اور قائد جو ہیں ان پر زمان تو آئے گا لیکن ان پر کفارہ نہیں آئے گا اور حرمان میراس بھی نہیں ہوگا جبکہ سوار جو ہے اس کی سواری کی وجہ سے اگر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو سوار پر زمان بھی آئے گا اور اس کے ساست کفارہ بھی آئے گا اور حرمان میراس بھی ہوگا اس لیے کیونکہ سوار جو ہے وہ سواری پر سوار ہے سواری پوری طرح اس کے قابو میں ہے بھئی پوری طرح اس کے قابو میں ہے تو وہ سائق اور قائد کے مقابلے میں اس حیوان پر زیادہ قادر ہے زیادہ قوی ہے ان کے مقابلے میں اس لیے یہاں پر اگر اس کی سواری کسی کو ہلاک کر دے تو اس پر زمان کے ساسات کفارہ بھی آئے گا اور حیرمانِ میراس بھی ہوگا کہتے ہیں وَزَمِنَ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ مَا زَمِنَهُ الْرَّاكِبُ کہ سائق اور قائد بھی زامن ہوں گے اسی چیز کے جس کا راکب زامن ہوتا ہے وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لَا عَلَيْهِمَا اور راکب پر کفارہ بھی ہوگا لیکن سائق اور قائد پر نہیں اَن کَانَ مَكَانَ الرَّاكِبِ سَائِقٌ اَوْ قَائِدٌ يَزْمَنُ كُلُّ مِّنْهُمَا مَا زَمِنَهُ الْرَّاكِبُ یعنی اگر سوار کی جگہ پر سائق یا قائد ہوا تو زامن ہوگا ان میں سے ہر ایک اس چیز کا جس کا سوار زامن ہے وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْرَّاكِبِ الْكَفَّارَةُ لَا عَلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ اور راکب پر جو ہے کفارہ بھی واجب ہوگا نہ کہ سائق پر اور قائد پر وَالْرَاكِبُ يُحْرَمُ عَنِ الْمِیْرَاسِ لَلْقَائِدُ وَالْسَّائِقُ اور سوار جو ہے وہ محروم ہوگا میراث سے نہ کہ قائد اور سائق اس قائد اور سائق میراث سے محروم نہیں ہوں گے وَظَمِنَ عَاقِلَةُ كُلِّ فَارِسٍ دِيَتَ الْآخَرِ اِنِ اسْتَدَمَا وَمَاتَا سورتِ مسئلہ یہ دو سوار تھے اپنی اپنی سواری پر سوار تھے سفر کر رہے تھے اور گھوڑے کو دوڑایا اور اسی دونوں آپس میں گلسے سے ٹکرائے اور مر گئے تو یاد رکھئے دونوں سواروں کی جو عاقلہ ہے ان پر دیت آئے گی دوسرے کے لیے پہلے سوار کی عاقلہ پر دوسرے سوار کی دیت آ جائے گی اور دوسرے سوار کی عاقلہ پر پہلے سوار کی دیت آ جائے گی یعنی پورے قوم والوں سے پیسہ ہی کٹھا کیا جائے گا اور ایک قوم والے اس دوسرے ایک فرد کو دے دیں گے اور دوسری قوم والے کٹھا کر کے پہلے والے کے اس فرد کو یعنی ان کے وارثوں کو دے دیں گے وَزَمِنَ عَاقِلَةُ كُلِّ فَارِسٍ دیتَ الْآخَرِي اور زامین ہوگی عاقلہ کُلِّ فارِسٍ ہر شہ سوار کی فارس گھڑ سوار جو ہے شہ سوار اور زامین ہوگی عاقلہ ہر شہ سوار کی دیت الْآخَرِي دوسرے شہ سوار کی دیت کی اِنِ اس تَدَمَا اگر واپس میں ٹکرائے وَمَاتَا اور دونوں مر گئے حَزَعِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَزْمَنُ كُلُّ النِّسْفَ دیتِ الْآخَرِي امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک زامین ہوگا نصف دیت الْآخَرِي دوسرے کی دیت کا نصف آدھی دیت آئے گی ہر ایک پر پوری نہیں کیونکہ یہ شخص دو فعلوں کی وجہ سے مرا ہے ایک اس کا اپنا فعل تھا ایک دوسرے سوار کا فعل تھا تو اپنے حصے کے اندر زمان نہیں آئے گا دوسرے کے حصے میں زمان آئے گا یہ معنی ہے وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَزْمَنُ كُلُّ النِّسْفَ دیتِ الْآخَرِي کہ زامین ہوگا ان میں سے ہر ایک دوسرے کی نصف دیت کا لِأَنَّ حَلَاقَهُ بِفِعْلَئِنِ اس لیے کیونکہ اس کی حلاقت دو فعلوں کی وجہ سے ہوئی ہے فعل نفسی ہی وفعل صاحبی ہی ایک تو اس کی اپنا ذاتی فعل ہے اور دوسرا اس کے ساتھی کا فعل ہے فَيَهَدُّرُ نِسْفُهُ وَيُعْتَبَرُ نِسْفُ صاحبی ہی لہٰذا اس کا نصف جو ہے وہ تو رائے گاں ہوگا اور اس کے ساتھی کا نصف جو ہے وہ معتبر ہوگا دلیل سمجھ میں آرہی ہے قُلْنَا ہم کہتے ہیں فعلُ قُلِّم مِنْهُمَا مُبَاحُن ہم کہتے ہیں کہ اس کے اپنے فعل کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس کا اپنا فعل تو مباح تھا جانور پر سواری کر رہا تھا اور کسی شخص کے اپنے مباح فعل کی طرف اس کی حلاقت کی نسبت نہیں کی جاتی بات سمجھ میں آرہی ہے اپنا مباح فعل کر رہا ہے تو اس کی طرف حلاقت کی نسبت نہیں کی جاتی ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص مباح فعل کر رہا ہو یعنی کوئی جائز یعنی جو ممنوع نہیں شرعن جب بھی کوئی شخص جائز فعل کر رہا ہو اور اس میں وہ حلاق ہو جائے تو حلاقت کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی جیسے راستے میں چلنا ایک مباح فعل ہے اب ایک شخص راستے میں چل رہا ہے اور دوسرے شخص نے راستے میں کونہ کھودا ہوا ہے وہ کوئے کے اندر گرا ہلاک ہوا تو سب کہتے ہیں بل اتفاق ساری دیت کس پر آئے گی وہ جس نے کوئے کھودا تھا مسلمانوں کے راستے میں جس شخص نے راستے میں کوئے کھودا تھا اس پر دیت آئے گی حالانکہ اگر دیکھا جائے اگر آپ کا اصول مان لیا جائے پھر تو یہ شخص جو راستے میں چل رہا تھا تو یہ اس کا اپنا فیل ہے اور یہ راستے میں چلنا اس کے لئے مباح ہے تو یہ مباح فیل کر رہا تھا تو اس کے چلنے کا بھی ہلاکت میں دخل ہے یہ اس راستے پر نہ چلتا تو یہ ہلاک بھی نہ ہوتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر تو یوں کہنا چاہیے کہ کونہ کھودنے والے پر آدھی دیت آنی چاہیے لیکن سب کیا فرماتے ہیں کہ کونہ کھودنے والے پر پوری دیت ہے حالانکہ یہاں بھی اس شخص کا اپنا مباح فیل موجود ہے وہ جو راستے پر چل رہا تھا تو ذابطہ یہی ہے کہ جب انسان کوئی مباح فیل کر رہا ہو اور ہلاک ہو جائے تو اس کی ہلاکت کی نسبت اس کے اپنے مباح فیل کی طرف نہیں کی جاتی تو یہاں بھی جو دو سوار تھے تو ہر سوار کیا تھا سواری تو ایک مباح فیل ہے تو وہ اپنا مباح فیل کر رہے تھے تو اپنے ان کے فیل کی طرف قتل کی نسبت نہیں کی جائے گی بلکہ یہی کہیں گے کہ دوسرے سوار کی ٹکر سے یہ ہلاک ہوا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کی عاقلہ پر پوری پوری دیت آ جائے گی دوسرے کے لئے بات سمجھ میں آ گئی قل نہ ہم کہتے ہیں فعل کل منہما مباح ان میں سے ہر ایک کا فعل مباح ہے یعنی جائز ہے والمباح فی حق نفسہ لا يضافو الیہ الحلاق اور مباح جو ہے اپنی ذات کے حق میں اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی ہلاکت کی ہلاکت کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوتی کہ زمان وغیرہ اس کی وجہ سے آئے گا نہیں وفی حق غیرہ یضافو اور غیر کے حق میں اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے یعنی غیر کوئی مباح فعل بھی کرے اور کوئی ہلاک ہو جائے تو اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا ہے اس پر زمان آئے گا وَسَّائِقُ دَابَّتِمْ وَقَاعَا أَدَاتُهَا عَلَى رَجُلٍ فَمَاتٍ صورتِ مسالہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ جانور لے کر جا رہا تھا یہ پیچھے ہے جانور آگے ہے اور اس جانور پر زین وغیرہ لدی ہوئی ہے جو جانور پر سواری کے آلات ہوتے ہیں زین ہے لگام ہے وغیرہ یہ زین یا لگام اس جانور سے گری کوئی بوجھ وغیرہ نہیں تھا اسی سواری کے جو آلات تھے وہ گریے اور پھر کوئی شخص مر گیا اس کی وجہ سے مثلا کسی بچے کے سر پر گریے اور وہ مر گیا اس کی وجہ سے تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا اور اسی طرح ایک شخص اونٹوں کی قطار لے کر جا رہا تھا قطار میں اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ باندے ہوئے ہیں یہ آگے ہے اور اونٹ پیچھے ہیں تو یہ آگے سے رسی پکڑ کے چل رہا ہے اور پیچھے سارے اونٹ قطار میں ہیں تو ان میں سے ایک اونٹ نے کسی شخص کو روند ڈالا اور وہ شخص ہلاک ہوا تو اس قائد پر زمان آئے گا دیکھئے کہتے ہیں وسائق دابتین دابا سواری کا جانور بھئی گھوڑا گدھا خچر وغیرہ بھئی وسائق دابتین اور ایسے چوپائے کو ہانکنے والا دابا نکی رہا ہے اور اس کے بعد وقع فیل آ رہا ہے ایسے چوپائے کو ہانکنے والا وقع اداتوہا کہ جس کے آدات یعنی جس کے آلات سواری جو ہیں وہ گر گئے على رجل ان کسی آدمی پر فماتا تو وہ مر گیا ایسے جانور کا جو سائق ہے آگے آئے گا زمین الدیتو دیت کا زامین ہوگا دونوں مسئلوں کو اکٹھائی ذکر کر رہے ہیں تو یہ جو اس سواری کا جو سائق ہے وقائد قطار اور اسی طرح اونٹوں کی قطار کا جو قائد ہے آگے سے لے جانے والا وَتِعَ بَعِيرٌ مِّنْهُ ان میں سے ایک اونٹ نے روند ڈالا رجلن کسی آدمی کو زمین الدیتا تو یہ شخص کیا ہوگا دیت کا زامین ہوگا یہ جو سائق اور یہ جو قائد پیچھے ذکر ہوئے یہ دونوں زامین ہوں گے مسئلہ سمجھ میں آگیا وَإِنْكَانَ مَعَهُ سَائِقٌ اور اگر اس قائد کے ساتھ سائق بھی تھا اونٹوں کی قطار ایک قطار کو آگے سے لے کر جا رہا تھا اور ایک پیچھے سے ہانک رہا تھا تو پھر دونوں پر زمان آ جائے گا آدھا زمان ایک پر اور آدھا دوسرے پر یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ مَعَهُ سَائِقٌ اور اگر اس قائد کے ساتھ کوئی سائق بھی تھا پیچھے سے ہانکنے والا بھی تھا زمینہ تو دونوں زامین ہوں گے فَإِنْ قَتَلَ بَعِيرٌ رُّبِتَ عَلَى قِطَارٍ بِلَا عِلْمِ قَائِدِهِ رَجُلًا زَمِنَ عَاقِلَةُ الْقَائِدِ الدِّيَتَ سورت مسئلہ یہ ایک شخص اونٹوں کی قطار لے کر جا رہا ہے اب ایک شخص نے اس قطار کے ساتھ اپنا اونٹ بھی بان دیا اور وہ جو قطار لے جانے والا ہے اس کو پتا نہیں وہ تو قائد ہے نا آگے ہے اس کو پتا نہیں چلا کہ پیچھے کسی نے اپنا اونٹ بھی بان دیا ہے تو اس اونٹ نے پھر کسی کو روند ڈالا اور وہ کوئی شخص حلاک ہو گیا تو اس صورت میں جو زمان آئے گا وہ قائد پر آئے گا کس پر آئے گا قائد پر اور پھر قائد اس آدمی پر اس باندھنے والے پر رجوع کرے گا کیونکہ یہ نقصان کس کی وجہ سے آیا اس باندھنے والے اور دونوں کی عاقلہ پر آئے گا کس پر آئے گا آقلہ پر آئے گا قتل عامد تو نہیں ہے یہاں پر تو آقلہ پر آئے گی کہتے ہیں فَإِن قَتَلَ بَعِيرٌ پس اگر قتل کر دیا بعیر اونٹ کو کہتے ہیں فَإِن قَتَلَ بَعِيرٌ اگر قتل کر دیا ایسے اونٹ نے رُبِتَ عَلَا قِطَارِن جس کو باندھا گیا تھا قطار میں بلا علم قائدی ہی بغیر قائد کے علم کے قائد کے علم کے بغیر ہی جس کو قطار میں باندھا گیا تھا اس اونٹ نے قتل کر دیا رجولا کسی آدمی کو عبارت سمجھ میں آرہی ہے یہ مفعول ہے قتلہ کے لئے پھر ترجمہ دیکھیں فَإِن قَتَلَ بَعِيرٌ رُبِتَ عَلَا قِطَارِن بِلَا عِلْمِ قَائِدِهِ رَجُلًا پس اگر قتل کر دیا ایسے اونٹ نے جس کو باندھا گیا تھا کسی قطار کے ساتھ اس کے قائد کے علم کے بغیر ہی رجولا کسی آدمی کو یعنی اس کو قتل کر دیا تو زَمِنَ عَاقِلَةُ الْقَائِدِ الدِّيَتَ تو زامین ہوگی قائد کی جو عاقلہ ہے وہ دیت کی وَرَجَعُ بِهَا عَلَا عَاقِلَةِ الرَّابِطِي اور وہ جو قائد کی عاقلہ ہے وہ رجوع کریں گے اس دیت کے ساتھ رابط کی عاقلہ پر باندھنے والے کی عاقلہ پر رجوع کریں گے کیونکہ ان کی وجہ سے یہ نقصان ان کو ہوا وجہ ذکر کریں لِأَنَّ الرَّابِطَ اَوْقَعَهُمْ فِي هَا دِهِ الْعُحْدَتِ اس لیے کیونکہ اونٹ باندھنے والے نے ان کو ڈال دیا اس تاوان کے اندر شارح فرماتے ہیں اَقُولُمْ میں کہتا ہوں شارح فرمائیں گے دیکھئے بھئے انہوں نے کیا کہا ایک آدمی اونٹوں کی قطار لے کر جا رہا تھا پیچھے ایک آر آدمی نے اپنا اونٹ باندھ دیا قائد کو پتا نہیں تھا اور اس اونٹ نے کسی شخص کو روند ڈالا وہ قتل کر دیا اس کو تو زمان اولاً کس پر آیا قائد کی عاقلہ پر اور پھر قائد کی عاقلہ کس سے لیں گے رابط کی عاقلہ سے اونٹ باندھنے والے کی عاقلہ سے یہی مسئلہ بیان کیا علامہ صدر شریعہ فرمائیں گے کہ مناسب تو یہ ہے کہ قائد کی عاقلہ رابط کی عاقلہ سے یہ مال نہ لے رابط سے لے توجہ ہے اول زمان کس پر آیا قائد کی عاقلہ اور پھر قائد کی عاقلہ نے کس سے وصول کیا رابط کی عاقلہ سے علامہ صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ قائد کی عاقلہ رابط کی عاقلہ سے نہ لیں یہ مال بلکہ رابط سے لیں کس سے لیں رابط سے کیوں رابط سے کیوں لیں کہتے ہیں دیکھو جنایت کی وجہ سے کسی پر مال آئے تو وہ کس پر آتا ہے عاقلہ پر کس پر آتا ہے عاقلہ پر اچھا تو قائد کی عاقلہ پر آ گیا مال اب یہ قائد کوئی عاقلہ کو مالی نقصان پہنچا توجہ ہے قائد کی عاقلہ نے کس پر رجوع کرنا ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کے مطن میں کیا کہا رابط کی عاقلہ پر باندھنے والا جو تھا رابط انہوں نے کیا کہا قائد کی عاقلہ رجوع کرے گی کس پر کہتے ہیں بھئی عاقلہ پر تو تب رجوع کرتے ہیں کوئی جب جانی نقصان پہنچائیں جب اور قائد کی عاقلہ توجہ ہے قائد کی عاقلہ ان کا کوئی جانی نقصان ہوا یا ان کو مالی نقصان ہوا مالی نقصان بھئی جانی نقصان تو وہ آدمی کا ہوا تھا نا قائد کی عاقلہ کا تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ان کا تو کیا ہوا ہے مالی نقصان دیت دینا پڑ رہی ہے ان کو تو یہ ان کا مالی نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان تو رابط کی عاقلہ پہ نہیں آنے چاہیے وہ تو اس شخص پر آیا کرتا ہے نہیں بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی دیکھو پھر سنو بھئی قائد کی عاقلہ نے مال دے دیا اور ان کو مالی نقصان پہنچا مالی نقصان پہنچا یا جانی نقصان پہنچا مالی نقصان پہنچا اور مالی نقصان کسی کو کوئی پہنچائے تو وہ عاقلہ سے لیا جاتا ہے یا اسی شخص سے لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی رابط سے لیا جانا چاہیے رابط کے عاقلہ سے تو نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ کون وصول کرنے والے کون ہیں قائد کی عاقلہ اور قائد کی عاقلہ ان کو کیا پہنچا ہے مالی نقصان اور مال میں کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہے تو وہ اسی شخص سے وصول کیا جاتا ہے اس کی عاقلہ سے نہیں لہٰذا رابط سے وصول کرنا چاہیے رابط کی عاقلہ سے نہیں بھئی بڑی گہری بات کی علامہ صدر الشریعہ نہیں بھئی کہتے ہیں اقول میں کہتا ہوں یم بغی ان تکون فی مال رابطی کے مناسب یہ ہے کہ یہ جو رجوع ہونا چاہیے رابط کے مال میں ہونا چاہیے یم بغی ان تکون فی مال رابطی مناسب یہ ہے کہ یہ دیت جو ہے رابط کے مال میں ہونی چاہیے یعنی اس کے عاقلہ کے مال میں نہیں ہونی چاہیے لئن الرابط اوقعہم فی خسران المالی اس لئے کیونکہ رابط نے ان کو ڈالا ہے اس مالی نقصان کے اندر ترجمہ سمجھ میں آگیا وَهَذَا مِمَّا لَا يَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ اور یہ جو مالی نقصان ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا تحمل عاقلہ نہیں کرتے جو عاقلہ نہیں اٹھاتے قَالُ فُقَحَا فرماتے ہیں هَذَا اِذَا رَبَتَوَ الْقِطَارُ فِي السَّيْرِ صورت تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ رابط پر رجوع تب کریں گے رابط پر کہ جب اس نے اونٹوں کی قطار چل رہی تھی چلتے چلتے اس نے اونٹ اپنا ساتھ باندیا جب چلتے چلتے ساتھ باندیا تو گویا اس نے اس نے حکم دے دیا کہ میرے اونٹ کو بھی لے کر چلو گویا اس نے حکم دے دیا میرے اونٹ کو بھی لے کر چلو سرحتاً تو نہیں کہا زبان سے تو نہیں کہا لیکن اس کا یہ فعل دلالت کر رہا ہے کہ گویا وہ قائد کو کیا حکم دے رہا ہے میرے اونٹ کو بھی لے کر چلو تو جب اس نے حکم دیا ہے خود کہ میرے اونٹ کو لے کر چلو اس لیے یہ ذمہ دار بھی ہوگا اس لیے اس پر رجوع بھی کیا جائے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اس سے دیئے پھر بعد میں ہم وصول کریں گے پہلے قائد کی عاقلہ دے گی اور پھر اس کی عاقلہ سے لیں گے سورت سمجھ میں آگئے لیکن اگر اس نے اونٹوں کی قطار کے ساتھ اپنا اونٹ اس وقت باندھا جب وہ قطار چل نہیں رہی تھی ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی اس وقت اس نے اپنا اونٹ باندھا اور پھر قائد لے کر چل پڑا اونٹوں کو تو اس صورت میں اب رابط کا کوئی قصور نہیں اس نے کوئی حکم نہیں دیا میرے اونٹ کو بھی لے کر چلو ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی آیا ہو اس نے ساتھ اپنا اونٹ باندھیا کہ چلو میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں اور پھر میں چلا جاؤں گا اور بغیر اس کی اجازت کہ یہ اس کے اونٹ کو لے کر چل پڑے تو یہ جرم کس کا ہے قائد کا ہے اس کو تو پہچان ہوگی نہ اپنے اونٹوں کی لیکن پھر بھی وہ لے کر چل پڑا ہے تو یہ اس نے تعدی کی ہے اور رابط کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے لہٰذا پھر رابط پر رجوع نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے قالو فقہا فرماتے ہیں ہادا کہ یہ اس صورت میں ہے اذا ربطا جب اس نے باندھا والقطار و فی السیری اور وہ جو قطار تھی اونٹوں کی وہ سیر کی حالت میں تھی یعنی چل رہی تھی لئنہو امر بالقود دلالتن اس لیے کیونکہ اس باندھنے والے نے خود حکم دے دیا ان کو ہانکنے کا دلالتن دلالتن حکم دے دیا اس کے اس فیل سے اس فیل نے اس پر دلالت کی گوئے اس نے حکم دے دیا ہے کہ میرے اونٹ کو بھی لے کر چلو کیونکہ اونٹ چل رہے تھے اور اس نے اونٹ باندھا ہے اس نے بھی حکم دیا کہ میرے اونٹ کو بھی لے کر چلو اما اذا ربطا فی غیر حالتی سیری باقی اگر اس نے باندھا فی غیر حالتی سیری یعنی چلنے کی حالت کے علاوہ میں فَالزَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَائِدِ تو اس صورت میں زمان جو ہے وہ صرف قائد کی عاقِلہ پر ہوگا وہ رابط پر رجوع نہیں کریں گے لِأَنَّهُ قَادَ بَعِيرَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَمْرِهِ اس لیے کیونکہ اس نے ہانکہ ہے غیر کے اونٹ کو اس کی اجازت کے بغیر لا سریحاً ولا دلالتاً نہ تو اس کی طرف سے کوئی سراحتاً حکم تھا یعنی صاف لفظوں میں تھا صاف لفظوں میں یوں کہتا نا کہ میرے اونٹ کو بھی لے کر چلو نہ تو اس نے سراحتاً کوئی حکم دیا اور نہ ہی دلالتاً کوئی حکم دیا ہے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے پتا چلے کہ اس کے ارادہ یہ ہے کہ یہ میرے اونٹ کو بھی لے کر چلیں تو یہ معنی ہے لا سریحاً ولا دلالتاً نہ تو سراحتاً اس نے حکم دیا ہے اور نہ دلالتاً ترجمہ سمجھ میں آیا لِأَنَّهُ قَادَ بَعِيرَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَمْرِهِ لا سریحاً ولا دلالتاً اس لیے کیونکہ اس نے ہانکا ہے غیر کے اونٹ کو بغیر اس کے حکم کے نہ تو سراحتاً اور نہ دلالتاً یعنی کسی طرح بھی حکم نہیں تھا فَلَا يَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ مِنَ الزَّمَانِ لہٰذا وہ رجوع نہیں کرے گا جو اس کو لاحق ہو گیا زمان جو زمان اس کو لاحق ہوا قائد کو وہ اس میں اس رابط پر رجوع نہیں کرے گا وَمَنْ أَرْسَلَ كَلْبًا أَوْطَئِرًا أَوْسَاقَهُ فَأَصَابَ فِي فَوْرِهِ زَمِنَ فِي الْكَلْبِ لَا فِي الْطَئِرِ صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے کتہ چھوڑا کتے کو کھلا چھوڑا اور یا پرندے کو چھوڑا شکار والے پرندے کو یا اس نے کتے کو ہانکا ہانکا پہلے کھلا ہوا تھا صرف اس نے اس کو ہانکا ہانکا کوئی آواز وغیرہ نکالی ہوگی اور اس کتے نے فوراں ہی کسی کو جا کر کسی کا نقصان کر دیا تو اس صورت میں زامن ہوگا لیکن پرندے میں زامن نہیں ہوگا اور اسی طرح کتے کو اگر اس نے نہیں ہانکا خود کتے نے ویسے جا کر کسی کا نقصان کر دیا تو اس صورت میں بھی زامن نہیں ہوگا معلوم ہوا پرندے کے اندر چاہے ہانکے اس کو چاہے نہ ہانکے دونوں صورتوں میں زمان نہیں اور کتے کے اندر اگر ہانکا ہے تو پھر زمان آئے گا اگر نہیں ہانکا تو پھر زمان نہیں ہے وَمَنْ اَرْسَلَ كَلْبًا اور جس نے کھول دیا کتے کو یا پرندے کو ساقہ ہو یا اس کو ہانکا پرندے یا کتے کو ہانکا فَأَصَابَ فِي فَوْرِهِ تو وہ پہنچا فوراً ہی یعنی اسی وقت اس نے کسی کا کوئی نقصان کیا زَمِنَ فِي الْكَلْبِ لَا فِي تَعِرِ تو وہ کتے میں تو زامن ہوگا پرندے میں نہیں وَلَا فِي قَلْبِ لَمْ يَسُقْهُ اور نہ ہی اس کتے کے اندر لَمْ يَسُقْهُ جس کو اس نے ہانکا نہیں ہے اس میں بھی زامن نہیں ہوگا الْحَاصِلُ حَاصِلِ یہ حَاصِلِ یہ کہ انہُ لَا يَزْمَنُ فِي تَعِرِ سَاقَ اَوْ لَمْ يَسُقْ کہ وہ زامن نہیں ہوگا پرندے میں چاہے اس کو ہانکے یا نہ ہانکے وَيَزْمَنُ فِي الْقَلْبِ انْسَاقَ اور کتے میں زامن ہوگا اگر اس نے اس کو ہانکا ہے وَإِلَّمْ يَسُقْلَ اور اگر نہیں ہانکا تو پھر زامن نہیں ہوگا فَفِي الْقَلْبِ يَنْتَقِلُ الْفِعْلُ الْيْهِ بِسَبَبِ السَّوْقِ کہتے ہیں کتے جو بھی فیل کرے گا اگر اس نے اس کو ہانکا تھا تو پھر اس فیل کی نسبت ہانکنے والے کی طرف ہوگی کہ یہ اس نے ایسا کروایا ہے یہ معنی ہے فَفِي الْقَلْبِ يَنْتَقِلُ الْفِعْلُ الْيْهِ تو کتے کے اندر اس ہانکنے والے کی طرف فیل منتقل ہو جائے گا بِسَبَبِ السَّوْقِ بَوَجَ اس کے ہانکنے کے وَإِلَّمْ يَسُقْ لَا يَنْتَقِلُ الْيْهِ اور اگر اس نے ہانکا نہیں ہے کتے نے خود نقصان جا کر کیا تو لَا يَنْتَقِلُ الْيْهِ کتے کا فیل اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا یہ نہیں کہیں گے یہ اس نے کروایا ہے بات سمجھ میں آگئے لِأَنَّهُ فَاعِلٌ مُخْتَارٌ اس لیے کیونکہ وہ حیوان جو ہے وہ کتہ جو ہے وہ فاعل مختار ہے وہ اپنی مرضی سے خود فیل کرتا ہے وَلَا يَزْمَنُ فِي تَعْرِ اِذَا لَمْ يَسُقْ اور وہ زامن نہیں ہوگا پرندے کے اندر بھی اِذَا لَمْ يَسُقْ اسی طرح اگر اس نے پرندے کو ہانکا ہے تو بھی زامن نہیں ہوگا لِأَنَّ بَدَنَهُ لَا يُتِقُ سَوْقَ اس لیے کیونکہ پرندے کا جو بدن ہے وہ ہانکنے کی طاقت نہیں رکھتا بھئی پرندہ ہانکتا کیسے ہیں انسان حیوان کو کوئی سوٹی وغیرہ ہوگی کوئی لاتھی ہوگی اسے مارے گا چلائے گا بھگائے گا اس کو اور پرندہ پرندے کو تو اس کو لاتھی وغیرہ یا چھڑی نہیں ماری جا سکتی وہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تو ختم ہو جائے گا بھئی زخمی ہو جائے گا یہ معنی ہے کہ پرندے میں ہانکنے کبھی اعتبار نہیں لِأَنَّ بَدَنَهُ لَا يُتِقُ سَوْقَ اس لیے کیونکہ پرندے کا جو بدن ہے وہ ہانکنے کی طاقت نہیں رکھتا فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ تو اس میں ہانکنا بھی عدمِ ہانکنے کی طرح ہے فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ تو اس کے اندر سوق کا ہونا بھی کا عدمِ ہی سوق کے نہ ہونے کی طرح ہے اقول میں کہتا ہوں نَعَمْحَا لَا يُتِقُ زَرْبِ پرندہ جو ہے وہ زرب کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو زرب لگائی جائے اَمَّا سَوْقُهُ اور باقی ہانکنا کیسے ہے ہانکتے کیسے ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں اَمَّا سَوْقُهُ فَبِززَجْرِ وَسِّيَاح تو وہ ڈانٹ کے ذریعے ہوگا وَسِّيَاحِ اور چیخ کے ذریعے ہوگا ایسے ہ ہانکے گا نا کوئی آواز نکالے گا کوئی چیخ مارے گا جسے وہ کتا یا پرندہ کیا ہے فوراں چلیں گے بھئی وہ فوراں روانہ ہوں گے تو کہتے ہیں اَمَّا سَوْقُهُ فَبِززَجْرِ وَسِّيَاحِ تو ہانکنا جو ہے وہ ڈانٹ کے ذریعے یا چیخ کے ذریعے ہوگا بَخِلَافِ السَّيْدِ بَخِلَافِ شِكَارِ کے بَخِلَافِ کس کے شِكَار بھئی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ کتا جو ہے وہ فاعل مختار ہے وہ خود اپنے فیل کرتا ہے جب خود اپنے فیل کرتا ہے تو پھر تو اس کا شکار بھی حلال نہیں ہونا چاہیے حالانکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ کا نام لے کر شکار پر کتے کو چھوڑا جائے تو اس کا شکار حلال ہوتا ہے اور اب آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کتا کیا ہے فاعل مختار ہے وہ خود فیل کر رہا ہے مالک کی طرح فیل کی نسبت نہ کرو کتا خود کیا ہے فاعل مختار اپنے اختیار سے فیل کرنے والا ہے کہتے ہیں ہاں شکار میں بھی بات ایسی ہی ہے وہ اپنے اختیار سے ایک فیل کرنے والا ہے لیکن وہاں مالک کے بھیجنے کا ہم اعتبار کرتے ہیں حاجت اور ضرورت کی وجہ سے اگر اس کا اعتبار نہیں کریں گے پھر تو کتے کے ذریعے شکار کا راستہ ہی بند ہو جائے گا تو وہاں مجبوری کی وجہ سے ہم نے کہا کہ کتے کا شکار ایسے ہی ہے جیسے مالک خود کیا کر رہا ہو شکار کر رہا ہو تو وہاں ضرورت اور حاجت کی بنا پر تھا یہاں پر ضرورت اور حاجت نہیں ہے یہ معنی ہے بخلاف السید بخلاف شکار کے فَإِنَّهُ يَحِلُّ السَّيْدُ بِمُجَرَّدِ الْإِرْسَالِ لِلْضَرُورَتِ کیونکہ وہ شکار جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے صرف بھیجنے سے ہی لِلْضَرُورَتِ بَوَجَةِ ضَرُورَتِ کے وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ الزَّمَانَ فِي هَادَا قُلِّهِ احتیاطًا جبکہ امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے کہ انہوں نے زمان واجب کیا تھا اس سب کے اندر بطور احتیاط کے وَالْمَشَائِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذُوا بِقَوْلِهِ اور مشایخ رحملہ نے اَخَذُوا بِقَوْلِهِ ان کے قول کو لیا ہے امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کتے کو ہانکا ہے یا نہیں ہانکا پرندے کو ہانکا ہے یا نہیں ہانکا وہ سب میں فرماتے ہیں زمان آئے گا سب میں زمان اور فقہہ نے انہی کے قول کو لیا ہے کہ اس میں احتیاط ہے تاکہ لوگوں کے جان و مال محفوظ ہو جائیں ورنہ تو ہر شخص یہی کہے گا میرے کتے نے یا میرے پرندے نے آپ کے پرندوں کو یا آپ کی چیزوں کو نقصان پہنچایا یا آپ کے جانوروں کو نقصان پہنچایا بھئی میں نے تو نہیں بھیجا تھا وہ خود چلا گیا تھا بات سمجھ میں آگئے تو فقہہ نے ان کے قول کو لیا ہے وَلَا فِي دَابَتٍ مُنْفَلِتَةٍ اَصَابَتْ نَفْسًا اَوْ مَالًا لَيْلًا اَوْ نَحَارًا اِنْفَلَتَا اِنْفَلَتَا کا معنی ہے جانور کا کھل جانا اِنْفَلَتَةِ دَابَتُ جانور کھل گیا تو منفلتہ وہ جانور جو کھل گیا ہے کہتے ہیں وَلَا فِي دَابَتٍ مُنْفَلِتَةٍ اور نہیں ہوگا زمان ایسے جانور میں منفلتت جو کھل گیا ہو اور اَصَابَتْ نَفْسًا اَوْ مَالًا اور وہ کسی نفس تک پہنچا یا مال تک یعنی نفس کا نقصان کیا اس نے یا کسی کو جانی نقصان پہنچایا یا کسی کو مالی نقصان پہنچایا تو اس کا زمان نہیں آئے گا لیلن او نہارن چاہے رات کو ہو چاہے دن انہوں نے آپ کو بتلایا کسی کا کوئی جانور اگر چھوٹ جائے گائے بیل وغیرہ یا اونٹ چھوٹ گیا کھلا رہ گیا اور اس نے پھر کسی کو کوئی نقصان پہنچایا چاہے مالی نقصان پہنچایا یا جانی نقصان پہنچایا تو اس حیوان والے پر کوئی زمان نہیں آئے گا آپ کہیں گے بھئی کیوں نہیں زمان آیا اس کے حیوان کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہوا بھئی اس نے کوئی جان بوچ کر نہیں چھوڑا جانور کھل گیا تو اب اس نے نقصان پہنچا دیا تو اس میں اس آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے اور اصل اس کے اندر جو ہے وہ حدیث آتی ہے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے جرح العجمائی جبارن جرح العجمائی جبارن کے حیوان یہ جو بے زبان جانور ہیں اگر یہ کسی کو نقصان وغیرہ پہنچا دیں تو یہ رائے گاں ہے بھئی حدر ہے اس کا کوئی زمان وغیرہ نہیں ہے تو اس لیے یہاں زمان نہیں آئے گا بھئی اور نیز اس آدمی کا بھی کوئی عمل نہیں ہے اس نے جان بوچ کر حیوان کو کھلا نہیں چھوڑا بس حیوان کھل گیا بھئی اور اس نے نقصان کر دیا تو اس پر کوئی زمان نہیں یہ معنی ہے اور نہیں ہے زمان ایسے جانور کے اندر جو کھل گیا ہو پس وجہ پہنچا کسی نفس کو یا مال کو یعنی ان کا نقصان کر دیا لیلن او نہار رات کو یا دن کو اور جس نے مارا کسی ایسے جانور کو علیہ راکب جس پر کوئی سوار تھا ایک آدمی جانور پر سوار ہے اور پیچھے کسی آدمی نے اس کو مارا اور نخصہا یا اس کو کوئی چیز چبھوئی نقص کہتے ہیں مثلا سوار بعض اوقات کیا کرتا ہے وہ جو لاتھی ہوتی ہے اس کا سر حیوان کے پیٹ پر مار دیتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات پیٹ پر مار دیا یا پچھلے دھڑ پر مارتا ہے تاکہ جانور تیز ہو جائے بھئی یا اسی طرح کوئی نوکدار چیز مارتا ہے تاکہ جانور کو تکلیف ہو اور وہ تیز چلے تو اس کو کہتے ہیں نخص نخصہ یا انخصو تو کسی شخص نے اس حیوان کو وہ نوکدار چیز چبھو دی اور نخصہا یا کسی شخص نے اس حیوان کو کوئی نوکدار چیز چبھو دی کس حال میں سوار اس پر موجود ہے فنفحت پس اس جانور نے پچھلی ٹانگ ماری اور زارابت بھی یدیہ یا اپنے اگلے پاؤں سے مارا آخرہ کسی دوسرے آدمی کو آو نفرت یا جانور جو تھا وہ بدک گیا ڈر گیا فصدا مت ہو اس نے اس کو ٹکر مار دی کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی کو اس نے ٹکر مار دی ڈر کر وقتلت ہو اور اس کو قتل کر دیا تو زمینہ ہوا وہ جو مارنے والا ہے یا وہ جو نوکدار چیز چبھونے والا ہے وہ زامین ہوگا لر راکبو سوار زامین نہیں سورت سمجھ میں آگئے ہازا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمان جو ہے سوار اور وہ نوکدار چیز چبھونے والے پر آدھا آدھا ہوگا امام ویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں اس وقت ہے اگر اس نے وہ نوکدار چیز اس جانور کو چبھوئی بلا اذن راکبی سوار کی اجازت کے بغیر پھر اس پر زمان آئے گا اما اذا نخصہ بی اذن ہی ہاں اگر اس آدمی نے سوار کی اجازت سے اس کو وہ نوکدار چیز چبھوئی فلا یزمنو تو پھر وہ چبھونے والا زامین نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے لئنہو امرہو بی ما یم لکوہو اس لئے کیونکہ اس کو سوار نے حکم دیا تھا اس چیز کا جس کا یہ مالک تھا بھئی لئنہو امرہو بی ما یم لکوہو اس لئے کیونکہ سوار نے اس کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا وہ خود مالک ہے جس کا وہ خود مالک ہے بھئی دیکھو سوار مالک ہے کہ وہ چاہے تو اپنی سواری کو ضرب لگائے بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں چھڑی ہے یا کوڑا ہے اس کے لئے وہ کیا کرتا ہے سواری کو مارتا ہے وہ مار سکتا ہے وہ اس کا مالک ہے اس فیل کا مالک ہے اسی طرح وہ سواری کو اپنی سواری کو کوئی نوکدار چیز چب ہوتا ہے تاکہ سواری تیز چلے اس کا بھی وہ مالک ہے تو لہٰذا اگر سوار خود کرے اس طرح اور سواری کسی کو نقصان پہنچائے تو سوار زامن ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی اور شخص سوار کے کہنے پر سواری کو کوئی نوکدار چیز چب ہوتا ہے یا اس کو سواری کو مارتا ہے اور اس میں پھر سواری کسی کو نقصان پہنچا دیتی ہے تو اس کو یہ حکم کس نے دیا تھا سوار نے اور کس چیز کا حکم دیا اس فعل کا جس کا سوار خود بھی مالک تھا اس کو بھی یہ اختیار تھا تو لہٰذا اب زمان سوار پر آئے گا اس شخص پر نہیں آئے گا جس نے سوار کے کہنے پر ایسا عمل کیا تو یہ صورت میں صرف سوار پر زمان آئے گا اِذِن نَقْصُ فِي مَعْنَ السَّوْقِ اس لیے کیونکہ کوئی چیز چب ہونا یہ بھی ہانکنے کے معنی میں ہے فَانْتَقَلَ إِلَ الرَّاكِبِ تو یہ فعل بھی کس کی طرف منتقل ہو جائے گا سوار کی طرف فَلَائِ عَزْمَنُ بِنْنَفْحَتِ تو اس صورت میں پچھلی ٹانگ مارنے کی صورت میں زامین نہیں ہوگا نفحہ کس کو کہتے ہیں پچھلی ٹانگ سے مارنا تو اس سے زامین نہیں ہوگا تو کہتے ہیں فَلَائِ عَزْمَنُ بِنْنَفْحَتِ تو زامین نہیں ہوگا پچھلی ٹانگ مارنے کی وجہ سے جیسے کہ سوار نے کوئی چیز چب ہوئی ادھا بتا اس جانور کو فَانْنَفْحَتِ تو اس نے پچھلی ٹانگ ماری تو اس صورت میں وہ سوار زامین نہیں ہوگا حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے خود ہی سواری کو مارا اور یا اس کو کوئی چیز چب ہوئی اور اس سواری نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو وہ وہ ایسا کرنے والا شخص زامین ہوگا اور اگر سوار نے ایسا کیا یا سوار کے کہنے پر کسی نے ایسا کیا اور پھر سواری نے کسی کو نقصان پہنچایا تو سوار اس کا زامین ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی ہاں البتہ اس میں اس میں بھی انہوں نے قید بڑھا دی کہ اگر پچھلی ٹانگ کے ذریعے حیوان کسی کو مارتا ہے تو اس کا زمان نہیں آئے گا سوار پر وَفِي فَقْئِ عَيْنِ شَاتِ الْقَصَابِ مَا نَقَصَحَا فَقَائِ آپ کی کتابوں میں علف بھی ہوگا ہاں یہ علف یہ علف نہیں ہونا چاہیے یا علف کے اوپر حمزہ لکھ دیں اور نیچے زیر ڈال دیں بھئی فَقْئِ فَقَاءَ يَفْقُعُ فَقْعَن کا معنی ہے کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالنا آنکھ کسی کی ختم کرنا صورت یہ بھئی ایک شخص نے قصاب جو ہے قصائی جو ہے اس کی بکری کی آنکھ پھوڑ ڈالی تو اس پر کتنا زمان آئے گا کہتے ہیں بھئی قصائی تو بکری زبا کرتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں لہٰذا بکری میں جتنا نقصان آیا وہ زمان آئے گا یہی بکری آنکھوں کے ساتھ اس کی قیمت کتنی تھی اور ایک آنکھ کی وجہ سے کتنا نقصان آ گیا تو وہ فرق جو ہے وہ نقص زمان دینا پڑے گا لیکن اس کے بجائے اگر کسی شخص نے کسی کے گھوڑے گدھے خچر اونٹ یا گائے بیل کی ایک آنکھ پھوڑ دی تو پھر اس جانور کی چوتھائی قیمت دینا پڑے گی کتنی قیمت کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان جانوروں اسے جب کام لیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں بھئی گھوڑے گدھے خچر اونٹ اسی طرح بیل گائے وغیرہ ان سے ان سے بعض اوقات ان پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے بعض ان پر کچھ بوجھ وغیرہ لاتے ہیں بعض ان سے کھیتی باڑی وغیرہ کے بھی کام لیتے ہیں تو ان سے جب بھی کام لیا جاتا ہے تو وہاں چار آنکھیں ہوتی ہیں دو چلانے والے کی اور دو ان کی اپنی تو کتنی آنکھیں ہوئیں چار اور ان چار میں سے اس نے ایک آنکھ پھوڑ دی تو چوتھائی قیمت آنی چاہیے اور بکری کے اندر قیمت کا جو نقصان تھا وہ دیں گے وہاں چار کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ بکری تو کس لیے تھی صرف گوشت کے لیے اور یہ جانور ان سے تو اور بھی کام لیے جاتے ہیں بھئی کہتے ہیں وفی فقعین شات القصابی اور قصاب یعنی قصائی کی بھیڑ بکری کی آنکھ کو پھوڑنے کی صورت میں ما نقصہا وہ جو اس کے اندر کمی آگئی اس کا زمان آئے گا وفی عین بقرت الجزاری جزار بھی گوشت کو فروخت کرنے والا یہ قصائی جو ہے وہ ہے اور قصائی کی گائے کی آنکھ میں وجزوری ہی اور اس کے اونٹ کی اندر اونٹ یا اونٹ نہیں بھئی جو اس کی ہے اس میں جس کو زبا کے لیے رکھا گیا ہے اس کی آنکھ میں والحیماری اور گدے میں والبغلی اور خچر میں والفرسی اور گھوڑے میں ان سب کی آنکھوں کو پھوڑنے کی صورت میں ربع القیمتی ان کی قیمت کا چوتھائی آئے گا لئنہو انما یمکن اقامت العمل بہا باربع اعیونین اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ عمل قائم کرنا ممکن ہے ان کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہے بے اربع اعیونین چار آنکھوں کے ذریعے دو ان کی آنکھیں ہیں اور دو استعمال کرنے والے کی آنکھیں اب ایک آنکھ پوڑ دی تو چوتھائی قیمت آئے گی وعند شافعی رحمہ اللہ یجب النقصان امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نقصان باجب ہوگا کما فیشات القصابی جیسے کہ قصائی کی بکری میں تھا کی قیمت کا فرق لگائیں گے ایک سلامت آنکھ والی جس کی دو آنکھیں سلامت ہو اور ایک وہ جس کی ایک آنکھ پوڑ دی گئی ہو تو جتنا فرق ہوگا وہ زمان آئے گا قلنا ہم کہتے ہیں فیشات القصاب المقصود اللحم کہ قصائی کی بھیڑ بکری میں تو صرف گوشت ہی مقصود ہوتا ہے اور ان میں تو اور بھی کام مقصود ہوتے ہیں بعد سمجھ میں آگئے حتیٰ کہ گائے بیل ان کے ذریعے بھی حل بھی چلائے جاتا ہے اور حلکہ کچھ تھوڑا بہت بوجھ وہ بھی ان پر لاد کر لے جاتے ہیں کبھی تو لہٰذا ان کا یہ حکم نہیں ہے اور یاد رکھئے اس مسئلے کے اندر جو انہوں نے کہا قصائی کی بکری یا قصائی کا اونٹ وغیرہ یہ قصائی کی قید اتفاقی ہے کیا ہے اتفاقی ہے کیونکہ عموماً اس کی بھیڑ بکری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی زبا کے لیے ہے ورنہ عام مسئلہ ہے کوئی بھی بھیڑ بکری ہو اگر زبا کے لیے بلکہ کوئی بھی حیوان اگر زبا کے لیے تیار ہے کیا ہوا ہے کہ ابھی اس کو کیا کرنا ہے زبا کے لیے اور کوئی کام اس سے لینا ہی نہیں ہے بس اب زبا کے لیے رکھ لیا اس کو یا زبا کرنے لگے ہیں تو اس صورت کے اندر اگر کس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو جو نقصان آیا وہ ہی آئے گا اور اگر بکری کے علاوہ اور کوئی حیوان تھا گائے بیل، اونٹ اور گدہ، خچر یا گھوڑا وغیرہ تو ان باقی حیوانات میں وہ تو صرف گوشت کے لیے نہیں ہوتے ان سے تو اور بھی کام لیے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہاں وہ تو اس صورت میں پھر وہاں ایک آنکھ پھوڑ دی تو ربع قیمت آ جائے گی بھئی بات سمجھ میں آ گئی لیکن اگر کوئی گائے لے کر آیا قصاب اور وہ زبا کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے اب اس کو زبا کرنا ہے اس نے اور پھر کسی نے آنکھ پھوڑ دی تو اس صورت میں پھر ربع قیمت نہیں آئے گی کیونکہ یہ تو ابھی اس کو زبا کرنے لگا ہے پھر اس صورت میں بھی وہی نقصان ہی آئے گا جو کم ہی آگئی اس کے اندر بات سمجھ میں آ گئی بات اچھی ترہ سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام